موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح میں ہوں آپ کے ساتھ ہمائیوں زیبہ باستی اور میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح حلیم حضرت فکار امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے کل میں یہاں پہ موجود نہیں تھی ہمائیوں نے بڑی اچھی ترجمانی کی اور پہلی بات جو میں نے ہمائیوں سے ملنے کے بعد ہاں کی پہلی بات جو میں نے ہمائیوں سے ملنے کے بعد کی وہ یہ تھی کہ بہت ہی زیادہ اچھا انٹرکشن جو ہے وہ ہمائیوں نے دیا اور ابتدائیہ دینا وہ بھی اکیلے سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ورنہ تو کوئی انسان آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے ہاں انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ نے پہلے سے سوچا وہ ہو کہ آج اس بندے نے نہیں آنا تو چلے ہم اس بارے میں بات کر لیں گے کل میں نے بہت کوشش کی پہنچنے کی لیکن جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پنڈیس آمباد میں ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رستے جو ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں کبھی کسی کو روکنے کے لیے کر دی جاتے ہیں کبھی کوئی آکے بیٹھ جاتا ہے تو وہ رستے بند کر دیتا ہے تو یہ چیزیں ہمائے ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن کل بہت ہی زیادہ برا ورس سینیریو ہو گیا تھا کیونکہ پہلے سے کوئی بھی پرپیرڈ نہیں تھا جب کل ہم صبح اٹھے تو سب لوگوں تمام تر لوگوں کو پتا لگا اندازہ ہوا کہ یہ ہوتا ہے حلیمہ میں کیونکہ آج ایک موضوع جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا میں یہ نہیں سوچ کے پہلے سوچ کر آیا تھا لیکن میں سوچ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی اس بارے میں بحث و مباحثہ ہو جائے وہ ہے میڈیا کا کردار کتنا زیادہ آپ کی سوچ کو مصبت اور منفی بناتا ہے میڈیا کردار میں نے یہ بار 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 بات کی ہے آپ ہر میڈیا چینل پہ دیکھتے ہیں نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں بار بار بات ہوتی ہے کہ میڈیا کا کردار بہت اہم ہے آپ کی جو سوچ ہے اس پہ کتنے اثرات پڑتے ہیں کہ آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں کتنے کم پرسنٹیج آپ کی اپنی سوچ ہے اور کچھ انفلوینسٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے کبھی کبھی جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہوتے ہیں جس پارٹی کو آپ بہتر سمجھ دہتے ہیں اس پارٹی کو آپ بہتر سمجھنا کم کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ اور افراد ہوتے ہیں جو آپ کو کنرنس کرتے ہیں اور آپ کی سوچ سازی جو ہے وہ آپ کی میڈیا سے تبدیل ہوتی ہے میڈیا کا جو کردار ہے میں واقعہ آپ کے ساتھ share کرتی ہوں اس حوالے سے ہم لوگ جب میڈیا پڑھ رہے تھے تو اس میں بتایا گیا تھا کہ میڈیا شروع کہاں سے ہوا فلم بنی کہاں سے شروع ہوئی تو فلم جو ہے وہ وہاں سے بنی شروع ہوئی جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہٹلر جو ہے وہ ایک برا انسان تھا ایک بری شخصیت تھی اور اس نے دنیا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا 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 کس کس طرح سے انتقام لیے کس کس طرح سے اس نے لوگوں کو توٹر کر کے مارا ایک موت دینا کسی کو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جس طرح سے توٹر کر کے مارا جاتا تھا وہ لوگوں کو دکھانا چاہیے تو سب سے پہلے جو مووی کا آئیڈیا آیا تھا جو فلمنگ کا آئیڈیا آیا تھا وہ اسی چیز سے آیا تھا کہ ایسا پلے بنایا جائے جو پوری دنیا میں براڈکاسٹ ہو سکے اور لوگوں کو دکھایا جا سکے کیونکہ ایک پلے تو آپ بنا سکتے ہو بہت آسانی سے لیکن وہ ایک ہی جگہ پہ ہوگا اور بہت کام آڈینس ہوگی تو انفلوینس کرنے کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو صرف دکھانا کہ یہ ہوتا ہے لیکن حلیمہ آپ دیکھیں پہلے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے نظریہ قائم کرنے کے لیے آپ اخبار کا مطالعہ کیا کرتے تھے آپ اخبار پڑھتے تھے تو آپ کو اخبار میں کیا ملتی تھی انفرمیشن سنسنی خیزی اس میں موجود نہیں ہوتی تھی لیکن اب آپ سنسنی دیکھیں اب آپ ہم لوگ ہماری آئی بال بھی کیونکہ اس لیے میں آپ کو اس کا سائنٹیفک طریقہ بتاتا ہوں آپ کی آئی بال ایک مقدار تک بڑی ہوتی ہے جب آپ کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ خبر پڑھ رہے وہ بڑی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کوئی مختلف چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کی آئی بال کا سائز کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خبروں کو تشکیل دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اگر بات کریں کہ کسی پروٹیسٹ کی بات کروں کسی پروٹیسٹ کی بات کروں ایک چینل آپ لگاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت ان کو اپنے حق کے راہ دہی کا استعمال کرنا ضروری ہے حق کی آواز اٹھانا ضروری ہے ان کا احتجاج کرنے کا حق ضروری ہے پورا احتجاج کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے ان کی آواز جاتی ہے جو سرکار ہے وہ ان کو سلب کر رہی ہے یہ اپنے ایک چینل پر دیکھا جو آپ دوسرے چینل پر جاتے ہیں تو آپ کو ایک کمپلیٹی ڈیفرین پر اثر آتی ہے آپ کو آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مشتہل ہیں وہ یہ کر میں یہ نہیں کہہ رہا کون سا صحیح ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم انفرمیشن اگر جائے معلومات جائے تو وہ خبر ہوتی ہے خبر یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایجنڈا بیس کسی کی سائیڈ لے لیں سو آپ ہمارے چینل اگر میں دیکھتا جاؤں اور ہمارے جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ ایک چینل پر لگاتے ہیں یہ آ رہا ہوتے دوسرے پر لگاتے ہیں تو حلیمہ میں آپ سے سوال کروں آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی لگنا شروع ہو گیا کہ یہ چینل لگاؤ گے تو یہ آ رہا ہے میں آپ سے سوال کروں اگر ایک انسان ہے دیکھیں جیسے کہتے ہیں ایک بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے بتا ہے ایک بچہ بھی چینل دیکھ رہے ساتھ گھر والے بھی دیکھ رہے تو اس کی رائے تو وہ قائم ہوگی جو وہ ٹیلی ویژن پر دیکھے گا جیسے کہ آپ ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز پر دیکھتے ہیں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو سنسر بورڈ کبھی کبھی اس کے قدغنے بھی لگاتا ہے لیکن ہماری بھی کوئی سوشل رسپانسیبیٹی لیکن اس بچے نے وہ سن دیا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو میڈیا کا کردار ہے جس کے بار بار ہم بات کرتے وہ کہتے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا ہی جانے ملکہ میڈیا خود اس پر آرے پر کچھ نہیں کر رہا لیکن باقی سب لوگ اس بارے میں بات کرتے ہم ہی تو حلیمہ وہ جو بچہ اپنی رائے قائم کر رہا ہے اس کی رائے کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو میڈیا پر سب کچھ دیکھا ہے تو اس کی رائے پر جو انفلوینس ہو رہا ہے اس پر کیسے قدغنے لگائی جا سکتی ہے what do you think because آپ نے میڈیا پڑھا ہے مجھے جو سب سے چیز لگتی ہے کہ بہت زیادہ ایک زمانے تک پیمرا جو ہے وہ اپنے قوائدین پر بہت سخت تھا پیمرا کی only responsibility نہیں ہو چی میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ اس سے کم عمر بچے جو ہیں وہ اس content کو نہیں دیکھ سکتے اور نہیں دیکھیں کیونکہ وہ اس سے اپنی رائے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قائم کر لیں گے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جو monitoring ہے وہ گھر میں بھی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ بچہ ابھی اس کا ذہن اتا پختہ نہیں ہوا کہ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں نیوز چانل دیکھیں یا وہ ماردھار جو سب کچھ دکھائی جا رہی ہوتی وہ دیکھیں اور دوسری چیز یہ کہ میرے خیال سے تعلیم جو ہے وہ اس کا ضروری ہونا میں یہ جو رٹے I'm sorry میں آپ کی بات کو تھوڑا سا نگیٹ یہیں پہ کر لیں آپ ٹھیک کر لیں تعلیم سے زیادہ اگر تربیت پہ بھی اب ہو جائے میں نے اسی لئے monitoring یہی میں نے کہا اور میں نے تعلیم کا کہا ہے کہ جو یہ جو degrees مل رہی ہیں میں اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہی وہ تعلیم جس میں انسان اتنا زیادہ اس کا mind جو ہے وہ develop ہو جائے کہ وہ یہ سو سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے بالکل وہ والی جو تعلیم ہے وہ جب تک نہیں ملے گی تب تک ہم خود سے یہ نگیٹ ہی نہیں کیونکہ اب ڈگریوں پہ زور ہے حلیمہ اب تربیت پہ کوئی زور نہیں ہے اچھی سے بڑے سے بڑا سکول ہو بڑے سے بڑی ڈگری ہو بڑے سے بڑا ملک ہو high ranked university ہو لیکن تربیت کیا ہے اس کا فقدان یقیناً آپ کو جا وجہ نصر آتا ہے بڑا لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں یہ بتا کے کہ ہمارا بچہ جو سکول جانگے ڈراما نہیں دیکھنا بٹا آپ کمرے میں چلے جاؤ وہ کبھی بھی ہمائیوں نہیں ہے وہ حلیمہ اندر چلا جائے گا وہ آپ وجہ پوچھے گا آپ کیا وجہ بتائیں گے آچھا میں نے بہت سارے اسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ابھی young mothers بنی ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی ہی اس وقت سے دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ ہم وہ کانٹینٹ جو ہے وہ اپنے بچے کے سامنے نہیں دیکھ سکتے تو اور اگر ہم انہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا اور خود دیکھتے رہیں گے تو وہ بھی ایک contradiction آ جائے گی تو اس وقت سے ہم نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے اس سے پہلے کہ آپ زینب کی طرف جائیں کچھ اداکار ایک بات کرتے ہیں کہ جی لفظ سین ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا یقیناً آپ نے کہا کہ لوگ اس پر واویلہ مچاتے لیکن تھپڑ پہ نہیں کرتے لیکن دو غلط ایک صحیح نہیں بناتا وہ جو تھپڑ ہے وہ بھی غلط ہے اور کچھ زیادہ دکھانا ٹیلی ویژن پر مجھے لگتا ہے غلط ہے اس سے پہلے زینب کی طرف جائیں میں نے اور حلیمہ نے شاید میرا خیال حلیمہ نے نہیں سوچا ہوگا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ میں جہاں سے اٹھوں وہاں پر کوئی اچھی چیز سکھا کر جاؤں لیکن کیونکہ ہم سب پیسے کے لیے کام کرتے ہیں ہمیں ٹیلی ویژن پر آتا ہے ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے اس پر کم کمانڈ ہوتی ہے وہ سپورٹ ملتی ہے کہ آپ جو کہنا چاہیں جو آپ جو صحیح سمجھیں آپ کو کہیں اور یہ بھی ہے ہمارے ہاں مانیٹرنگ بہت ہارڈ ہے ہمارا ایک لفظ وہ قدرم لگ جاتی ہے کہ یہ لفظ آپ نے بلکہ کوئی چھوٹا سا بھی لفظ ہوتا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے ہمیں تو وانی لیٹر سے مل جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہماری پیاری سی زینب سے السلام علیکم السلام علیکم بلکل ٹھیک اللہ ہم تو ٹھیک ہیں آپ اپنا بتائیں کیونکہ سب سبب میں آئی تو زینب کی ایک آنک وہ چپکی تھی وہ کل نہیں رہی تھی تو زینب کیا ہوا یہ اور کیسی اب آپ کی تقلی ہے آنکھ تو تھوڑی سی بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی بہت زیادہ بہتر ہے میری لینز کیونکہ میں لینز پہنتی ہوں وہ بھی آئی سیڈ کے ہیں تو اس کی وجہ سے میرا ریڈ آپ کو شاید پہلے ہی میں اگر آپ کو یاد دلاؤں آپ کو ہلیمہ نے بہت بار بار کہا کہ آپ لینز پہنتی ہیں آپ کے آنکھ یہ خراب ہو سکتی ہیں تو میں بھی ہسا تھا میں نے کہا لینز پہنتی ہیں ہلیمہ کے لاما میری ڈاکٹر وہ بھی باگی ہی کہتے ہیں کہ آپ لینز نہ پہنیں لیکن کل کچھ زیادہ دیر کے لیے میں نے پہن لیا تھا مجھے صرف دو گھنٹے کے لیے ڈاکٹر نے اس کے لیے بھی مجھے ڈروپس دی ہیں میں جو میری آنکھ ڈرائ ہو جاتی کی تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوگی اس کی وجہ سے حلیمہ شخصیر بھی اپس تبدیل ہ جاتی ہے آپ لینز پہنن لے آپ لینز پہن لے آپ لینز پہن لے آپ لینز پہن لے آپ لینز پہن لے لیکن مجھے پہن لے آپ لینز پہن لے میں بے ہمیشہ ہی کہتا ہی لینز پہن لے گلاس牌 آپ کی اندر ایک سوبر چیز ہے ایلیمنٹ وہ آ رہا ہے اچھا آپ جو ہے اپنا ہیسٹائل بدل لیں آپ کپڑے بدل لیں آپ مختلف نہیں لگتی ہیں زینب میں وہ ہے کہ زینب کچھ تھوڑی سی تبدیلی لیا ہے تو زینب کی پوری پسنار کی چینج ہو جاتی ہے میں اور آپ مختلف نہیں لگتے میں جو اپنا بھی لگتا ہے کہ میں اگر چینج کروں تو میں مختلف نہیں لگتا کیا بنانے والی ہو آج آج جو ہے بنجابی پلاو بن را مصالب بہت زیادہ یہ کئے جاتے ہیں خاص بور پہ ثابت ذہنیا جو ہے نہیں مرچو والا نہیں مرچو والا نہیں ہوتا جس کا ظاہرہ زیادہ بہت زیادہ چینج ہیت جو بہت زیادہ ہوتا جاہتا ہے بنجابی پلاو میں تو آپ کو بتاؤں گی ریسفی بھی سب کو پتھا ambi چاول جاتے ہیں سب کو پسند ہے سب کو پسند ہے presidente میں نے کچھ ہی دن پہلے پلاو بنایا اور وہ جو پلاو ہے وہ پنجابی تھا کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بڑا مشہور ہے تو سارے لوگ کہہ رہے کہ اس میں تو بلکل کوئی مسالہ نہیں ہے تو پھر ٹیسٹ کیسے آرہا ہے تو میں نے کہا وہ ثابت مسالوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ انہانسوں کے اس میں سے نکلتا ہے جائفل جوہتری لینی ہے تو چھٹکی آپ مجھے پانچ نمبر دیتا ہی کہ میں نے بڑے مزے کی سوال بہت اچھی بات کیونکہ لوگ گرم مسالہ ایڈ کرتے ہوئے بہت بار سوچنا ہے کہ اچھا زیادہ کر دیا تو کھانا جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ میں بتا دوں کہ جائفل جوہتری کا زیادہ استعمال جو ہے اگر ہم کھانوں میں کریں تو وہ کھانا کروا ہو جاتا ہے بہتری دیکھیں آج میں نے کتی اچھی بات کیونکہ ہم یہاں پہ چھوڑی سی بڑک لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح ہمائی اور حلیمہ کے ساتھ کہیں مجھ جائیے گا ساتھ رہیے جی ویلکم بیک ٹو دی شو بریک پہ جان سے پہلے جسے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ میڈیا کا کیا انفیوئنس ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بچے بہت بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں مجھے وہ ٹائم بھی یاد ہے جب پڑوسی ملک کے ڈراماز جو ہیں وہ ہمائی سکرین پر دکھائے جاتے تھے اور بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو سب سے پہلے ان سے انفلوئنس ہو جاتے تھے دوھراتے تھے ان کے الفاظ کو دوھراتے تھے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے الفاظ بولنا شروع ہو گئے تھے جو اردو میں نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے تھے کچھ کارٹونز بھی ایسے ہیں جو پاکستانیوں ہیں تو کبھی مہنت کی نہیں اپنی لینگوڈج میں ان کو ڈب کرنے کی تو ہم ہمسائے ممالک سے وہ ڈب کارٹونز جو ہیں وہ لے کر چلا دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اندر بھی وہی الفاظ جو ہیں موجود ہوتے ہیں بچوں کو آفیس ہی لگتا ہے کہ یہ بہت نارمل سی چیز ہے ہم بول سکتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ لگنا شروع ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں نیو جنریشن کو نئی جنریشن کو کیونکہ ان کو انفلوئنس کرنا سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے اس پہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں اور کبھی کبھی آپ کے انسنسیز ہوئے کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت کل بھی نیچے ایک مورل رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے دیکھیں کھر چیز پہ قدغنے نہیں لگائی جا سکتی کچھ آپ کو خود بھی پتہ ہے آپ کے اپنی فیملی بھی دیکھ رہی ہے آپ کے آسمان سے دونیا نہ ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں آپ کے بھی ماں باپ ہوں گے آپ کے بھی بچے ہوں گے سو جو چیز آپ نے بچوں کو نہیں دکھانا چاہتے وہ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ بہت ساری عوام کے بچے وہ چیزیں دیکھیں اور دیر ایس وان مور امپورٹن ٹھنگ آؤٹ میڈیا جو کہ دار ہمیں ادا کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اس کو تھوڑا تعلیم کی طرف بھی لے کے جانا ہے تھوڑا تربیت کی طرف بھی لے کے جانا ہے ہم نے ہر بری چیز ضرور دکھا دیئی ہے ہم نے ہر بری چیز کو ضرور ہم نے کہنا یہ دکھائیں گے نہیں تو کیسے ٹھیک ہوگی بہت سارے لوگ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے میں ابھی پیشتے دنوں میں ایک پوڈکاست دیکھ رہی تھی جس میں ایک بڑی مشہور اداکار ہے پرانے زمانے کی میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ میں ایسی بات کرنے لگی ہوں مجھے چند لگے گا میں ان کا نام لے کے کہوں یہاں پہ ایسی بہت سارے کی بہن تھی نہیں 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 وہ نہیں انہوں نے کہا آپ کے معاشرے میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو اب اگر دکھایا جا رہے تو آپ لوگ کو تنگی کیوں ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے معاشرے میں ہونے والا ہر گند آپ دکھائیں ہمارے معاشرے میں ہر گلی کے باہر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے غور بھی طریقے کار ہے ہمارے معاشرے میں ہر گلی کے باہر ایک کھوڑا کرکٹ والا ڈمپر بھی پڑھا ہے تو وہ بھی ہم نہیں دکھاتے نا ٹی وی پہ ہم اچھے چکار دکھاتے ہیں پانچ چیزیں ہیں اس کے بعد ہم نے مہمان کو بلائیں گے پانچ چیزیں ہیں اور پانچ چیزوں میں سے یہ بھی غلط ہے اور یہ غلط نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے یہ غلط نہیں ہے جو ایک غلط آپ دکھا رہے جس کو پہلے سوز غلطی کا پتہ ہی نہیں تھا اس گھناہ کے بارے میں اسے پتہ ہی نہیں تھا آپ نے اس کو بھی اویر کر دیا کہ آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں تو there is no point but i know بہت سا لوگ ری نہیں کریں گے yes دکھانا چاہیے پر ہم اسے سنٹرک کر دیتے ہیں ہم اسے تی آر پی کیا اب دور تی آر پی کیے کون وائرل ہوگا کون مشہور ہوگا کس کا ڈراما مشہور ہوگا تو اس طرح کی چیزیں ہم دکھانا بلکل صحیح آپ لوگوں سے یہ بات تصلیح کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے ایکسپیڈینسز شیئر کریں ہر کسی کے گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں یاد اس کا دماغ جو ہے وہ اس وقت سے چینج ہو رہا ہے تو کوئی اس طرح کی چیز ہے اگر آپ لوگ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں ہم آج کی مہمان ہیں کافی عرصے بعد ہم اس ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اید سے پہلے ہم نے لاسٹ کیا تھا اس حوالے سے شو اور اس کے بعد اب جو ہے ہم بات کر رہے ہیں ہم جی بات کریں گے کپڑوں کے حوالے سے فیشن کے حوالے سے ہر انسان کا ایک اورہ ہوتا ہے اور وہ اسی کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے جسا ہمائیو نے کہا کہ میں جو بھی پہن لوں میرا ایک پرسنیلٹی وہی شاید رہتی ہے تو پرسنیلٹی وہی رہتی ہے ڈیفرن ڈیفرن تھرہ کے کپڑے لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کوئی بھی کپڑا دیکھ کے کہ ہاں یاد اس بندی کی پسند یہ ہے اس بندی کی پسند یہ ہے یہ ڈیزائنر ایسے کپڑے بناتے ہیں یہ ڈیزائنر ایسے کپڑے بناتے ہیں تو اسی حوالے سے بات کریں گے آج کل کون سے کلرس چل رہے ہیں کس طرح کے کپڑے چل رہے ہیں کس طرح کے کپڑے آگے جا کے آپ نے بنانے ہیں کیونکہ اب تھوڑا موسم چینج ہونے والے ہیں لباس آپ کی شخصیت بدل دیتا ہے لباس سے اندازے لگائے جاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اندر سے کیسی ہو سکتی ہے اسی سے فیصلہ کیا جاتا ہے اس انسان سے کتنی دیرہ مقاتل ہو سکتے ہیں بالکل جی اور ہماری صاحب جو شخصیت موجود ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ہے سکوٹلینڈ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے یہاں پر آئی ہیں اور یہاں آکے انہوں نے اپنا برائنڈ بنایا ہماری صاحب جی موجود ہے ایمن نئی السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہے آپ صبح ہے بrij موجود ہے ہماری صرف تھے آپ سے دیکھتے ہیں سوٹلینڈ سے دیکھتے ہیں ہلیمن نے پتا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا کیا یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے بسھین گے پتا ہے آپ نے پتا ہے ہلیمن نے پتا ہے اور آپ کتے سا پہلے پڑھ چاہیے ہوں میں ایک سال ہی پڑھ کر آئیوں ایک سال ہی حصول سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں گے بے تیلیویزن دیکھتے ہوں گی اب تیلیویزن کا زائری بات ہے شاید میار اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا اب لوگ موبائل بھی اس کے لئے لیکن تیلیویزن ابھی پاکستان اور ساود ایزیا میں اسی طرح بہت زیادہ پاپلر ہے لیکن یا تو وہی تیلیویزن والی چیز آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں تو ٹی وی کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میار ختم ہوا ہے آپ تیلیویزن دیکھتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلکل جس طرح ہونا چاہیے جو کانٹنٹ دکھانا چاہیے وہی دکھایا جا رہا ہے یا آپ کو بھی اعتراضات ہیں شکایات ہیں نہیں اصل میں مطلب پہلے جو ہے کافی سال پہلے almost six seven years پہلے تب بہت اچھا رامہ آتے تھے ہم لوگ دیکھتے تھے فیملی بھی دیکھتی تھی میں بھی دیکھتی تھی لیکن اس کے بعد سے بہت ایسے ہوتا ہے مہینوں بعد سال میں کوئی ایک ڈرامہ اچھا جاتا ہے جو فیملی کٹھے بیٹھ کے انجوائے کر سکتی ہے دیکھ سکتی ہے جیسے ابھی آج کل کوئی ارکادی چل رہا ہے لیکن یوزلی ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک تو سیم سٹوری روپی ٹوری ہوتی ہے اور اسی طرح کے سیم ایشیوز سیم پولیٹکس وہ گھر بھی نہیں بدلتے نا بال بدلتے اس لڑکی غریب ہے اور اس کے بلوڈرائیو بھال ہے اور اس نے ایتا میک اپ کیا ہے کہ اس کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس میک اپ کیا ہے اس کے پاس میک اپ کیا ہے حلیما مجھے بھی تک اعتاد ہے وہ وقت آغوش کا آغوش درامہ لگا تھا ہم سب بیٹھ کے دیکھا تھے ایک ماہ تھی اس کے بیٹر گم ہو جاتے ہیں ایک لیسن لرنگ تھا ایلفا براو چالی فیملی فرنٹ یہ جو درامہ ایلفا بائید ہاں جیسے میں بہت جو دراموں کی زیادہ ایلفا ہے کہ جب برا déc Gerکلر پاسami خطا باز کردیاux سب خوشی رہتے ہیں اور دوسری اینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے یہ دو اینڈنگز ہیں ہمارے ڈراماز کے آج کل اس کے علاوہ کوئی اینڈنگ نہیں ہے اچھا ایمن باتوں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ بہت چھ لگ رہے ہو آپ نے بہت چھ کپڑے پہنے میں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بھی انسان جو بھی پہنتا ہے وہ اس کی پرسنیلٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کے جتے بھی کپڑے بھی تک میں نے دیکھے ہیں ایک خاص قسم کا ان میں ڈیزائن ہے یہ کام شروع کیوں کیا اور یہ خاص چیزیں کیسے پک کی کہ مجھے یہ پسند ہے میں صرف یہی بناؤں گی میں ہر لان کا سوٹ نہیں بناؤں گی میں ہر وہ چیز نہیں بناؤں گی جو ٹرینڈ میں چل رہی ہوگی کہ چلو میں بچھاپنا شروع کر دے اچھا یہ کام مطلب شروع تو بہت پہلے سے ارادہ تھا جب میں ایون ای لیول سے مطلب میں کر رہی تھی تو اس طب سے میرا ارادہ تھا کہ کچھ سمتھنگ رلیٹید تو ڈیزائننگ یا فیشنگ یا اس طرح کر کے کچھ کپڑوں کا کچھ کرنا ہے لیکن نیش جو تھا وہ دیسائیڈ نہیں تھا تو جب میں باہر گئی تھی ڈیوکے میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مطلب کیونکہ میرا تھی ڈیوکے شروع ہے ہاں پر مجھے کے اپنے بہت اچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو بہت زیادہ اور بہت زیادہ بھی تھی جیسے ہمارے جو پاکستانی ویرے جو ہوتے ہیں اس کی تو بہت اپنے باریٹی ہے اور واپس شنگ ہیں اللہ کے باریٹی ہیں اور آپسٹ پرکہ ہوتے ہیں بہت زیادہ کے ساتھ ہوتے ہیں ہے کہ شرٹ اور پاسچک شروری اوریاں یا جو تھوڑے لانگ ریسز ہوتے ہیں اس طرح کی اتنی ورائیٹی جو سپیشل لوگ تھوڑا ہجاب بایا کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اتنی ورائیٹی نہیں ہے وہ بہت بیسک بیسک اسی طرح ہے تو باہر بہت اچھا اچھا اس طرح سے تو وہاں سے مطلب میں مجھے یہ آئیڈیا ہے کیونکہ میرے دماغ میں تھا کہ اچھا سامتنگ ریلیٹیٹو فیشن واپس جا کے ایسے کرنا ہے لیکن جو ہے نیش جو ہے پھر مجھے وہاں سے آئیڈیا آیا کہ یہ ایک اچھا نیش ہے جو پاکستان میں اتنا اویلیبل بھی نہیں ہے ایمن آپ سے جو حلیمہ نے سوال پوچھا میں شاید اسی کو کنٹینیو کر کے کہوں گا لباس کی بات کر رہے ہیں اگر آپ مضمل ہو مجھے دیکھیں ہم دونوں لڑکے ہیں لیکن ہم دونوں کے وارڈ ڈروپ پہ جائیں تو ہم دونوں کے وارڈ ڈروپ بہت ڈیفرنٹ ہوں گے بہت مختلف ہوں گے شخصیت پہ اثر پڑتا ہے آپ کے لباس کا ہر کسی کی شخصیت مختلف ہے انٹرنیشنلی اور ساؤڈ ایزیا کا یہی فرق ہے کہ ہم لباس پہنتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتے ہیں ہو سکتا ہے پیلا رنگ مجھے بہت اچھا لگتا ہوں کل پہن کر بھی آ جاؤں لیکن ہو سکتا ہے حلیمہ کو وہ نہ اچھا لگتا ہوں آپ کس کسیم کی دیزائنر ہیں آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ سجسٹ کرتی ہے یا نہیں شخصیت دیکھ کر لباس کا انتخاب کرتی ہے مجھے بھی آہستہ آہستہ سمجھنا کہ لوگوں کی بہت ڈیفرنٹ چوئیس ہوتی ہے ہر کسی کی ملک جو مجھے بلکل نہیں اچھا لگ رہا تھا کچھ لوگوں کو وہ ہی بہت اچھا لگتا ہے جیسے ہم لکیر پر فکیر شروع توقت تک فکیالا شروع چھوٹی شروع ہے اس وجہ سے کافی کلرز بھی جو میں شاید نہ پہنو بٹ میں نے وہ ڈالنے سٹارٹ کر دی ہے جو اور اسی طرح ہوتا ہے کوئی لوگ آتے ہیں ان کو ایک بہت اچھا لگتا ہے دوسرا آتے ہیں ان کو بلکل نہیں اچھا لگتا ہے تو لوگوں کی اتنی ڈیفرنٹ چوئیس ہوتی ہیں تو اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ہاتھ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں برد ٹرینڈ کے ساتھ کھیل لیتی ہیں آپ جیسے فور انسس میں نے مجھے بھی یاد آگی آپ سوریا بات کر رہی تھی میں نے بیچ میں کہہ دیا ایک تائم آیا تھا مجھے یاد ہے ہر طرف ایک لڑکی کو دیکھتے تھے خاتون کو دیکھتے تھے میری کازنز کو پٹیالا شلواز شوٹ شرٹ پٹیالا شلواز شوٹ شرٹ پٹیالا شلواز شوٹ شرٹ پھر لانگ شرٹ تھی زمینوں پر گر رہی ہیں کمیزیں تو کیا آپ شخصیت کو دیکھ کر اسی سٹائل میں کھیل سکتے کیونکہ ان سب کا دل کرتے ہیں کہ جو آج کل فیشن چل رہا ہے وہی پہنا جائے تو کیا اسی میں رکھ کر بھی کھیلا جا سکتا ہے کیا یہ کرنا چاہیے ایز ای ڈیزائنر آپ کو کیا لگتا ہے کہ نہیں اگر بیشک ٹرینڈ جو چل رہا ہے آپ کو اگر چھوٹی شرٹ اچھی لکھتے تو آپ چھوٹی پہنے یا نہیں جو چل رہا ہے اس کے مطابق پہننے کے لیے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ پہنے لیکن جس طرح ایز ای ڈیزائنر مجھے لگتا ہے جو ٹرینڈس ہاں آپ بیچ بیچ میں آپ کی یونیک ڈیزائنز بھی ہوتے ہیں آپ کو کوئی اچھا سا ای ڈی آتا ہے بنا لیتے ہو چاہے وہ ٹرینڈ میں ہے یا نہیں اور لوگوں کو پسند بھی آ جاتا ہے لیکن ویسے جو فیشن ٹرینڈز ہیں لیت سپوز اگر آج کل اب جس طرح لاؤنگ شرٹ کا لاؤنگ فروکس کا اس طرح کا بہت فیشن ہے جس طرح لڑکیاں تنگ کرتی ہیں میری ابما اکسر کہتی ہیں کچھ ایسا پینجروں کہتی ہیں نینی وہ دیکھا اس نے پتہ نہیں میں پرانے کپڑے پہنے ویدے شارٹ شٹوں کو تو رواج ہی نہیں ہے آج کل تو حالانکہ اس بیچاری کو دل کر رہا تو اس نے پہن لیا اس کے پاس حالات اتنے نہیں تھے لیکن آپ کو تو ہم نے لینا ہے تھوڑا سا بریک بریک کے بعد واپس آزروں کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہیے ایک عصب ہمائیون حلیمہ کے ساتھ خوش آمدید خوش آمدید کہیں گے گا پھر آپ کو پروگرام میں میں نے ان سے کہا تھا ایک زکا گلا کیا تھا میں نے کہا آپ لوگ جینے نہیں دیتے اکثر آپ جاتے ہوں گے شادی پہ تو اکثر وہ کہتے ہوں گے کہتے ہیں ہاں اس نے دیکھا پرانی سے کوئی چھوٹی کمیز چھوٹی کمیزو کار رواج ہے یہ آج کرتے لوگ کہ حالانکہ اس کا دل کر رہا ہوں گا یا اس کی چوہیس ہوگی لیکن وہ ٹرین نہیں چل دا تو وہ آپ کو سننے کو ملے گا تو کیا کرنا چاہیے آپ اس مومے میں کیا کرتے ہیں ایک کانسے سن کے دوسرے گانسے نکال دینا چاہیے آپ نے بیٹے تھوڑا سا انچا بولے ہیں اتنی ہماری صلائیت نہیں ہے اتنی لوگ سننے کی ایک کانسے سن کے دوسرے گانسے نکال دینا چاہیے جو پہنسے وہی پہنے چاہیے آپ کے والد آپ کو دیکھ رہا ہے آپ یہی تو نہیں کرتی گا ایک کانسے سنتی گی ایسے ہی کٹی 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 ہے ایک کانسے سن کے دوسرے گانسے نکال دیتی ہے ایک لیکن اچھی بات مجھے لگے یہ بیکز جب آپ ٹرین سے کچھ ہٹ کے پہنتے ہو تو لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اچھے وے میں کہتے ہیں بلکل آؤٹ آف پہنچی پیدا pergiے میں موجود پہنچے گے کچھ بھی ایسی کا حمل کرنی ہے مجھے کہنے کچھ بھی ان کو اگر جائیں پہنچے کرنے کے انداری اب ہمیں کچھ باتا ہمیں ہم نے اپنے اپنے وقت میں سب در آتا کچھ بھی اپنے والا پہنچے میں بار دار کر دیا بہتا ہے یہ شوی اور emergence آریف آئتا ہے میں نے وہ پہنچے اور سب نے بہتا ہے اور چار پانچ لوگ پہنچے ہیں یہ کیونکہ ہے کہ کیا کردیا ہے ، کیوں کس نے بنایا ہے۔ یہ اجلیت کیا نہیں ہے کہ کسی میکنی ہوں اس وقت محلوشت نہیں ہے آپ بلیباس بناتے ہیں، اپنی راہ کیونکھیں گا بدا کریں اور اپنے راہ کی باتے ہیں، اپنے راہ کی باتے ہیں یا درہ دیکھیں گے است. تو آپ کی راہ کی ہے اور اس کے ساتھ اپنے راہ کی ہے۔ بے ہم تسطیرگ بھی کسی میکنشک تحرمید ہے؟ اس نے کہاں کو دوچھے جاند کی ہے ہے نہیں آپ کو سجیشن اپنی بھی بھی چاہیے دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے ابھی فیلال کیونکہ سپیشلی اب میرا تو یہ بھی چل رہا ہے کہ میں کسٹمائز بھی بناتی ہوں مطلب جیسا میں نے بتایا بیسا آپ اس کو بنا دوں گی جس طرح ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن کسی فیبرک میں بنا ہوتا ہے ان کو وہ فیبرک بہت اچھا لگ جاتا ہے لیکن ان کو وہ ڈیزائن نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسے شورٹ شرٹ ہے وہ کہیں گے لانگ کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں تو وہ ان کی حساب سے کسٹمائز بھی ہو جاتا ہے اور کچھ کسٹمائز ایسے آتے ہیں جو وہ بلکل ان کو اپنے جیسا ان کو چاہیے نا بس ان کو ویسا ہی چاہیے تو ان کے لیے پھر ہو جاتا ہے کچھ ایسے بھی آتے جو وہ پھر پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ بتائیں کیا زیادہ اچھا لگے گا کیا کانٹراسٹ اچھے لگیں گے کیا کلرز اچھے لگیں گے ہمیں رائے جاننے کے لیے ہمارے پاس بھی کون ہے ایسے اور وہ ہمیں رائے ہمیشہ آگاہ کرتی ہے اور بڑا ہم کش ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو والدہ کچھ بھی کہتی رہے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن جس دن والد تعریف کرے نہ کچھ آج کیا ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہماری تعریف Pakistan دنوں کے لئے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ cu آپ میرا سلام پہنچا ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ مجھے مجھے سلامتا ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ Deus ماشاءاللہ ہم آمدنم شاورا ہمارے ساتھ جاتا ہے نکھر کا سلامتا ہے ضرور بات طالب میں بہن سے دائمی کرتے ہیں مجھے اسے حقا مجھے ہوگا مجھے ہوگا نہیں نہیں بیٹا بھادیاں لگ رہے ہیں اچھا تو آپ اکثر ان کے لئے شاپنگ کرتے ہیں کچھ خرید لیتی ہیں نہیں نہیں ہم لوگ ساتھ جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں تو وہ جو ہے پھر تھوڑا سا قیمت وغیرہ کا بھی ہوتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں جو پسندیں لے لو اللہ تعالیٰ ایسی ناندھر کسی کو دے ماشاءاللہ وہ میرے لئے بہت کرتی ہے تلاتی آج آپ اجازت ہے میں نے آپ سے سوال کرنا ہے میرے پاس سوال ہے آپ کے لئے بلکل نہیں سکتی ہے اللہ اکبر کیا بات کریں تلات آنٹی میری والدہ جو میری مرہوم والدہ ہے ان کو پلین کپڑے بڑے اچھے لگتے تھے سادے سلک کے کپڑے انہیں بڑے پسند تھے اور پرنٹیڈ دوبٹے انہیں بڑے پسند تھے یہ مجھے پتہ جب بھی ہو جاتی تھی سادہ سوٹ اور پرنٹیڈ دوبٹہ شفال انہیں بہت پسند تھی آپ جب اپنے دور میں تھی جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو کس طرح کی کپڑے آپ کو پسند تھے اچھا میں بتا ہوں بیٹا اتفاق کی بات ہے کہ مجھے پلین پسند رہا ہے وہ چاہے کٹن ہو چاہے سلک ہو ایک زمانے میں شاموز بھی چلا کرتا تھا شاموز سلک پسند تھے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں پرنٹیڈ دوبٹہ لیتی تھی اور اس میں خوبصورتی کوئی گولڈن بیل ایسا ہی میرے پسند اور اس نے اپنے سے بہترین وہ مرحبا ہے وہ مرحبا ہے نمی 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 ایسا ہے اور مرحبا ہے اور ہم اس طرح اور اور اس طرح جب کہ میں ایک مرحبا ہے کیا تو انتظر ہے جو آپ کے بے لئے تو آپ کو جانتے ہیں کیا اکٹی اتبالتا تھا یا آپ کو اتبالتا تھا کبھی اور آپ کو اتبالتا تھا کبھی نہیں تھا کبھی بھی نہیں ایک بات ہے کہ شوق تو نہیں صرف وہ کہتے ہیں خوردن برا جیستان خانہ پوری صرف خانہ پوری کرتی ہیں ہاں بس وہ ہے لیکن ان میں بھی ایسا کلر اور چواری جو پرسنالیٹی کو انہائنس کرتے ہیں اور پسندیدہ رنگ کون سا آپ کا میں زیادہ تر جو گلابی اور فیروزی رنگ ہاں بہت ریر کیا فیروزی رنگ کھا ہے فیروزی رنگ کھا ہے وہ گروب کھا ہے بیکنی فیروزی کرتے ہیں ماہی رنگ کھا ہے وفائی صرف احسان آپ منتا ہے آج بیٹی اکلتا ہے آج بیٹی اگر ملکتا ہے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کہیں کہ امتی کس طرح یہاں ساتھ ساتھ سکتا ہے یہاں ساتھ کاملتے ہیں میں اس کے ساتھ 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 سکتا ہے بلکل یہ ہے کہ ایک زمانے میں کیا یہ س제� snooten . ب非隙ande کہ زبان ہوراً صرف کسیDonک řو selective 从 اس ل träffen ذریعے قبولت ذریعے در سلو Dur metabol حسlenes ہیں مجھے ہوراً یہ اپنا معافی ت JOHN سہت لم تصالح ذریعا قبولتا ہوتہ ہے اس کے لئے میں بدنام بھی بہت رہی ہوں ایسی を شرکم و اندارہ Ordu کا اس طرف صحیح ہے ایسی اٹھو رہندمی کے لئے ایسی اٹھو رہنے بہت ہے اگر اس میں اپنی طور پر اکی مانت حسین وقت کیا کہ ہم اٹھو زبان کر رہے ہیں تو اور انسانی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ انگریزی علموہ السلام بہت شکریہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں تو بیٹا کریں گے نا کوئی انگریزی سے ہماری لڑائی تھوڑی ہے آپ سے بات تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ نے جب بات کی تو میں چاروں کی ہی بات بھی کرتا چلوں پہلے پہلے مجھے میرے اببہ کے دوست احباب اممہ کی دوست احباب پتاتے ہیں کہ پہلے پہلے کبھی اگر ایک لفظ غلط ہو جائے کرتا تھا کوئی اگر آپ ڈائلوگ ڈیورنگ اشیوٹ تو کٹ کر دیا جاتا جیسے خواب نہیں کہنے دیا جاتا تھا کہتے ہیں خواب کہنا ہے آپ نے آپ نے اس کو فوج نہیں کہنا فوج کہنا ہے واولین کے ساتھ کہنا ہے تو تب تب وہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا لیکن اب تو اگر آپ ڈراما دیکھیں تو وہاں پر اردو کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں نہیں دیکھیں بیٹا میں بہت سے ڈرامے میں دیکھتی نہیں ہوں میں بہت سے چیزیں میں بس تھوڑا سا وہ ٹک ٹک کر کے دیکھ لیا یہ ہے اور اسی وجہ سے experiencia سے کہیںMoon آج آپ کے پروگرم سے دو سال ہو Beam ہمیں ماشااللہ اور یہ اے آپ کی کانت ادلیگ ہے میں آپ کے ساتھ رہے گی اللہ تعالیٰSO ، بہت چکریہ بہت چکریہ یہ بہت شکریہ tá addicted کہ بنیولے گا پورے جائزہ کی دیتا ہے ہمارا ہر کالر ٹکڑرہ ہر انکار semana hust tougher اور اچھی بات یہ کہ آپ کو جس طرح پتن ہی آپ تنقید کو کیسے لیتی ہے لیکن ہمیں تنقید بھی ملتی ہے اور ہم اس تنقید پر کبھی کبھی آتا ہے تھوڑا سا رنجش بھی ہوتی ہے کہ بڑی محنت کی ہے لیکن پھر اس کو ہم بہتر کرنے کی دونوں ضرور کش کرتے اور ہم بعد میں ڈسکاس کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم سے یہ غلط ہو گئے یہ شاید دوبارہ نہ ہو کمنگ باکٹو یو ایس ویل جیسے وہ بتا رہی تھی تب پرانے وقتوں کے دور تھے رنگوں پہ زیادہ انحسار کیا جاتا تھا کپڑا کتنا اچھا ہے اس پہ انحسار کیا جاتا تھا سٹائل کتنا اچھا ہے اس پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی سادہ ہوتا تھا خوبصورت لباس ہوتا تھا سادہ مگر فور وکار اس طرف وہ سادہ خوبصورت کپڑا اچھا ہے ایسی کالیٹی سب سے زیادہ ماتر کرتی ہے آپ کی کالیٹی جتنی اچھی ہوگی اور مین جو ہے آج کل جیسے پرنس وغیرہ اس طرح بہت چلتا ہے لیکن جو مجھے پرسنل ہی لگتا ہے کہ جو پلین کپڑے میں جو خوبصورتی آتی ہے جو گریس آتی ہے جو گریس آتی ہے وہ نہیں آتی ہے وہ پرنس میں اس طرح بہت آدھا اچھا ایمن میں آپ سے یہ پوچھوں گی بہت سائے ڈزائنرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پلین کپڑا ہوتا ہے اس میں بڑا مارجن ہوتا ہے دیزائنر کو اپنی ڈیزائننگ دکھانے کا اس میں آپ کٹس دکھا سکتے ہو اس میں آپ لیسز دکھا سکتے ہو اس میں آپ امرویڈی دکھا سکتے ہو اپنی چیزیں دکھا سکتے ہو جو ابھر کے نظر بھی آتی ہے حلیبہ مازرت کے ساتھ میری اممہ کو مکیش کہتے ہیں مکیش مکیش وہ بہت پسند تھا پلین کپڑے تھے وہ تو واری واری سکے جاتی تھے مرہومت ہم جی آپ ایک چھوٹا سر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگوں سے یہی سے کانٹینیو کریں گے اور اسی سوال سے کانٹینیو کریں گے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا حلیبہ اور ہمائن کے ساتھ رہے جی بلکم بیک تو دیش شو ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور صبح میں آپ لوگ کال کر کے ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ایمن سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں ہمائن آپ کہہ رہے تھے بریک میں میں کچھ پتا رہتا ہوں پھر آپ سوال بتا دیجئے گا مجھے اپنی والدہ کی ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ سن رہی ہے آپ سب کو اب پتا ہے کہ میری دوسری والدہ ہیں ان کی مجھے بہت دوسری میں کہتے ہیں میری والدہ ہی ہے تو ان کی مجھے بہت اچھی بات لگتی ہے بیس ٹھیک ہے کہ میرے والدہ کے کپڑے ہیں بہت سارے ہیں اور وہ پہنتی ہیں ٹھیک ہے شی لفتی ہے میرے مادر سکلوس شیلویز ٹھیک ہے کہ یہ تمہاری اممہ کا کپڑا ہے اور یہ بہت پیارہ لگ رہے دیو کہ تاہاں اچھا لگ رہے دیو اور میں نے کہا کہ میری والدہ کے کپڑے ہیں مجھے کوئی مستانی ہے جو جو امم کی چیزیں ہیں وہ آپ دے دیں تو کہتی تو برا تو نہیں مناو کہ اگر میں ان کو ریوز کرلوں میں نے کہا اے ایویل لابیٹ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ پہنیں گی تو اکسر میری چوٹی بھینڈ ویسٹر بٹا آف مائی سسٹر میری اممہ وہ پہنتی ہے تو مجھے ایسی باتیں سننے کے بعد اکسر لوگ ایک بات کرتے کہ تمہارا تو حلیما بہت پتاتی کہ بہت لوگوں نے کہا مجھے ایسی بات کرتے ہیں کلیما کہتی ہے کہ تمہارا تو مجھے ایسی بات کرتے ہیں لیکن تمہاری باتوں سے بلکل نہیں لگتا کہ تمہارا بہت بڑے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے میں نے کہا آپ بالکل غلط سمجھتے ہیں زیادہ پیسہ ہونا یا فیسیلٹیز ہونے ہرکیس مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی روٹس کو بھول جائیں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت میڈیورکر لگے گا انتاکٹ ہے جیسے کھٹے کہتے ہیں کیسے کھٹے کہتے ہیں چارپائی کو کھٹ کہتے ہیں کھٹے تو چرپائی کو کھٹ ہمارے گھر میں آپ کو کھٹے ملیں گی آپ کو موڑے ملیں گے آپ کو ساری وہ پرانی چیزیں ملیں گی جو آپ کسی عام گھر میں دیکھ سکتے ہیں میرا گھر ہمیشہ میری امبہ نے بنایا بنایا اسے وقت میں آپ کو کپڑا ملے گا ٹھیکے لگا وہ کپڑا ملے گا ٹی وی کے اونکے آپ کو کپڑا آتا اور ٹی وی کو دلھن بنا کر آدھا کپڑا اوپر رکھے بلا دلھن بنا کر دیکھیں گونگٹ بھی دیا وہ آدھا ہتانا نہیں کپڑا مانگتی سو اٹھانا نہیں کپڑا مانگتی سو اٹھانا نہیں کپڑا مانگتی اور مجھے کوئی شرم نہیں بھی باتیں بساتے مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ بہت سائے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو چھپاتے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ابھی تک انہی چیزوں میں پھسے ہوئے ہیں یا وہ اس چیز کو نیگٹیو لیتے ہیں but the way he puts things like this کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ چیز زیادہ اچھی لگتا ہے کہ پیرنٹس تو جیسے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا but he owns it کہ ہاں بھئی ایسا ہے میرا کر کشف رانے جی ہمارے ساتھ السلام علیکم والیکم چھانگ کسے مزاد ہیں آپ کے سبح خیر بہت شکریہ جی بہت اچھے لگ رہے ہیں ہماریوں آپ بھی بہت شکریہ سلامت رہی ہے بہت شکریہ آپ نے کل کال کی تھی مجھے بہت مزے کی لگی تھی آپ نے بڑے مزے کی چیزیں اور اپنی رائے جو ہے اوزہار کیا تھا وہ رائے مجھے بڑی اچھی لگی تھی دو تین کالیس کی رائے مجھے بہت پسند آئی تھی کل کے شکریہ اور مجھے کہنا تھا اب میں نے ایک تو آپ پہ ایک فردہ کلام لکھ رہی ہے سلام منڈے کے شو میں آپ کو سناوں گی نونو پہلی امار ہمائیوں ہم ریڈی ہیں خبردار اس میں میری رشتے کی بات ہوئی تو نہیں نہیں یہ پڑا سا دیفرینٹ ہوگا یہ مختلف ہوگا میرے والد صاحب کو آپ کی شاعریہ بہت پسند ہے وہ شاعریہ ہم شکریہ اور میں نے آج بھی ایک سوال بھی پوچھوں گے ضرور نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے سلام جنگل ہم شکریہ اس سے کچھیں گے اور سایٹھا ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گنہ گنہ ہونے 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 وہ مجھ سے بے انتہا خوش خفا ہونے سے پہلے تھا جنوں کا دور گزرا تو مجھے بھی بھول بیٹھا وہ جنوں کا دور گزرا تو مجھے بھی بھول بیٹھا وہ بہت ہی با وفا وہ بے وفا ہونے سے پہلے تھا کیا تھا؟ کیا بات ہے؟ آپ بہت خوبصورت لکھتی آپ کو جا با جا ہمیشہ بتایا ہے ہم نے آپ بہت خوبصورت لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں سوال پوچھیں تاکہ مگلی کالر لے سکے میرا سوال ہے میرے سلام علیکم آپ کو کہا ہے ملکم سلام علیکم میرے سلام علیکم میرے سلام علیکم مجھے پوچھنا تھا جب سے آپ ونٹرز آنے والے ہیں تو ونٹرز میں کونسے کالر اور کونسا پیبرک زیادہ ہوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے پیشتے ہیں سلامت رہیے ہماری پاس پیاری سی کالر سامینہ جی بھول بہاورا سلام علیکم مجھے پیشتے ہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے پر آپ نے پتہ ہے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے ایک شر سنانا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں زیادہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے ٹھیک ہو گیا ایک شر پر مشتمل کیجئے گا اس کو بہت شکریہ ٹھیک ہے سورج میں چمک تیری مہتاب نیشاں تیرا تاروں کی تجلی میں جلوہ ہے آیا تیرا پل پول شجر تانٹے کرتے ہیں سنا تیری کل پول شجر تانٹے کرتے ہیں سنا تیری دے ہے گر میں جریا کی ہوتا ہے بایا تیرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اللہ نے آپ کو اطاقی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے کابل نہیں آرہی کیا میں نے کال جائی بات کرنے کی بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت کریں اب آپ ریپیٹ میں دیکھیں گا تینکیو جی تینکیو سو مجھے لگتا ہے آپ موبائل پر جائے نمبر سیف کیے اور یہ بس کال کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بات ہو سکے ایمن جلدی سے آپ کی طرف آتے ہیں سوالوں کے سنسے کو شروع کرتے ہیں پہلے تو میں نے پوچھا تھا کہ دیزائنرز کو زیادہ تھا ہے سمپل کلوز جو ہے وہ پسند آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا دیزائن دکھانے کا مارجن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہم دکھا ستے ہیں کہ ہمارے کتے اچھے دیزائنرز ہیں کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا کچھ لوگ جو ہے وہ پرنس کو اور فلاورز کو اور اس طرح کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے پرسنلی مجھے اس طرح پلین زیادہ پسند ہے کیونکہ مجھے ویسے بھی مجھے ڈیلیکیٹ چیزیں زیادہ پسند ہیں کچھ ہلکا سا کولر پہ کچھ ہوا ہو کپس پہ کچھ ہوا سلیپس پہ ہوا ہو باقی پلین ہو بہت زیادہ چلتے چیزیں نہیں پسند ہے یا بارڈر پہ صرف کچھ بنا ہو اس طرح تو مجھے ویسے ہی اس طرح کی چیزیں پسند ہیں جیسے زیادہ ٹھیک ہے اگر کوئی شادی بیعا ہے مہندی ہے ولی ماں ہے برات ہے اس پہ کیا پلین کی طرف جانا چاہیی بڑی سیف آپشن ہوتی ہے پتلے لگ سکتے کہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ پلین پہن لیا جائے کالا پہن لیا جائے بڑے پتلے لگیں گے میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن یہ سیف آپشن ہے کہ پلین پہن لیں تو آپ ذرا سکر لیں گے سیف آپشن کیا ہے کسی شادی پہ بھی ہے اٹھانا ہے کپڑا کیا اٹھائیں شادی پہ تو زیادہ تھی شفون یا نیٹ ہی چلتا اور شفون میں آپ ہمیشہ پتلے لگتے ہو اچھا ٹھیک ہے اور پلین آپ کو پتلہ زیادہ دکھاتے ہیں فلورل آپ کو زیادہ پتلہ دکھاتا ہے پلین زیادہ پتلہ دکھاتا ہے چھوٹی کمیز زیادہ پتلہ آپ کو لمبا دکھاتی ہے لمبی کمیز زیادہ لمبی میڈیا کردار آپ کی زندگی میں کتنا اثر کیا ہے کیا کسی ڈراموں نے آپ کی زندگی میں اثر ایسے ڈالے ہیں جو کہ آپ کی زندگی منفی یا مصبت اثرات پڑے ہیں آپ نے بتانا ہے ہمیں ایک آسٹ اپ میل رہی ہے ہمارے ساتھ حلیمہ اور ہمائیوں موسیقی جی ورکم باک باک ٹوز شو کشف تانا کا سوال لیتے ہیں اس کے بعد ہم کپڑوں کی طرف چلیں گے اور آپ کے جو ڈیزائنز وہ اکھے کر کے دکھانا شروع ہوں گے کشف نے بوچھا تھا آگیا آرہی ہیں سردیاں کونسی کلر کومینیشن جو ہے وہ پہننے چاہیے اور مٹیریل کونسا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ اگسہ ہی دیکھتے کہ سردیوں کے لحاظ سے صحیح مٹیریل نہیں ہوتا بہت کڑاکی کی سردی پڑتی اور مٹیریل جو ہے وہ بہت لائٹ سے ہوتے ہیں اس کی ویسے بہت زیادہ آپ کو لیئرنگ کرتے ہیں ملارکی کی سردی کیسے پڑتی ہے؟ جب نکلتی ہے نا ہڈیوں میں سہار پارس ہوتا لگ جاتا ہے جی سردیوں میں زیادہ ڈارک کلرز اچھے لگتے ہیں ڈیپ ڈارک کلرز جیسے نیوی بلو ہے درک براون ہے بارٹل گرین ہے اس طرح کے کلر سردیوں میں اچھے لگتے ہیں اور اس میں بھی اب جس طرح میں ابھی فیلال اپنی نئی کلیکشن پر کام کری ہوں سردیوں کی جو شروع میں جیسے آئے گا جو شروع میں تنی تنی ہوتے ہیں یہاں پہ تو اٹلیسٹ تو ڈینم اچھا لگتا ہے اس میں اور خدر اچھی لگتی ہے جیسے پھر آگے جب ڈیسیمبر نومیمبر سردی ہوتی ہے اس میں پھر آپ ویلویٹ میں جا سکتے ہو ویلویٹ بھی صحیح رہتا ہے اگر آپ نے ایسٹرن ویئر کرنا ہے پھر ویسٹرن میں تو آپ کا وہ وولن سویٹرز والا جو ہے اس طرح کا مٹیری فر بھی بہت آپ کو گرم رکھتا ہے ایمین میں خواتینی کپڑے لیکن میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کب زندگی میں ایسا ہوگا کب دوبارہ پاکستان میں شلوارے واپس آئیں گی میں اور خواتین کو دیکھ رہا ہے شلوارے واپس آئے چکی نہیں وہ جو پانچا ہیسے ہوتا تو اس پر وہ چھے لائنے لگی ہوتی تھے وہ دیکھیں نہیں موٹے والا پانچا جو ہوتی تھا وہ آج کل جو ہے بہت ٹرینڈ میں آرہا ہے وہ آگے واپس جو ہے نا بہت موٹا والا پانچا بہت زیادہ آپ تو ڈزائنر سے بنا رہا ہے لیکن زیادہ طرح وہ شلوار پسند کرتی ہوں وہ کہتی ہیں کہ اس میں وہ لائنے ہوئی چاہیے ہیں مجھے بڑا پیارا لگتا تھا کبھی شلوار کی ہوتی تھی خواتین جیسے آپ نے یہ بازو پہن لیئے مجھے بہت پسند تھی اپنے بچوں میں انجمن آپ کے والد صاحب کو بھی پسند ہوں گی دیکھیں ہس گئیں ہس گئیں یہ باما کو بتانا کہ انجمن کو بہت پسند تھی اور مزید کی بات یہ ہے انجمن کی محبت شروع ہوتی ہے ہمارے گھر سے میرے والد صاحب سے میرے والد صاحب کو بھی انجمن بہت پسند تھے پھر اب آپ کو بھی پسند تھے اور مجھے انجمن جیسا خوبصورت کوئی نہیں لگتا میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ تیرے باجرے کی راکھی پی ٹی ٹی وی پر لگتا تھا تو میں ایسے کر کے دیکھ رہا تھا میں نے کہا کب میں اس کو قریب سے پسند ہوں گا اور یہ مجھے باجرے کی راکھی کھلائے گی ہامیشہ انجمن کچھ سوچے پی ٹی لگتا تھے اور حلیمہ آپ نے چار شادیاں گیا تھے وہ مجھے ٹی 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 ہے اور ہمیں ایک ہے کہ یہ بات ہے لیکن میں اپنی نانوں کے ساتھ جیناں دیکھتا تھا تیرے باجرے کی راکھی اور ہمیشہ نانوں نے مجھے تیرے باجرے کی راکھی نانوں نے ہر اید میں بتاتی تھی کہتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ تیرے ساتھ نہیں ساتھ جاؤں گی کہ یہ اس کا ایکس اس بینڈ ہے یہ والا ہے تو مجھے ہمیشہ ہوتا تھا کہ اللہ نے وہ ڈائلوگ آیا پھر بھی نانی کہ یہ اس کا پرانا اس بینڈ ہے اس کا اپنی رہا اس بینڈ اس کو دیکھ کے ایک آئر ہی ہے اور تو اب میں پتا کیوں تھا انچومن یوز تو ویر سچ سیوز یہ والے ہاس مجھے بڑی پسند ہوگی تو پتہ نہیں وہ دور کا واپس آئیں گے جس پہ ہوگی ہمارے سارا کی باتیں پھر ہم کپڑوں کی طرف جائیں گے اسلام علیکم سارا والیکم اسلام آپ دنوں کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام سارا کیسی آپ شکریہ اللہ کا ٹھیک تھا آج کا شو بہت اچھا ہے بہت شکریہ سارا لیکن سب سے اچھی بات پتہ کیا ہے ہمائیوں نے آج سور بہت اچھا پتہ بہت شکریہ دیکھیں آپ میری بات کا حصہ نہ کرنا میں ایک ٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نے ابھی سہیں سوچ رکھا کہ جس دن میں نے دولن پانائنا میں نے اس کلر کا لیباب پہنے آپ ضرور پہنے کیوں نہیں اس میں کیوں بہت شکریہ ہوں کیوں یہ بہت شکریہ ہے مجھے لگتا ہے یہ مجھ پر سوٹ ہو براؤن کلر کا پہنے گے آپ کپڑے یہ نہیں براؤن تو نہیں یہ تو گولڈن ہے گولڈن سا حلیبا اور آپ ہی گولڈن اور میرے کھارے اس کے ساتھ محرونی شال اچھی لگے گی میرے پاس محرون شال ہے یہ تو ایمان بتائیں گی کہ اس کے ساتھ محرونی شال اچھی لگے ایمان آپ سے بات بہت شکریہ تعریف کے لیے سارا اسلام کو یہ پہنے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سوٹ سمیٹ بندہ دے دیں بھجوانے کیا کریں اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اپنے پروگرامیں دلہن کو تیار کرنے کا بھی کوئی طریقہ بنائیں ایمانا کرو ایسے کام نہ کرو ہم سے نہیں میں نے کہنے کا مطلب ہے کہ میک اپ کرنا چکھائیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کرا سکتے ہیں میک اپ کرنا چکتے ہیں شادیاں نہیں کرا سکتے ہیں ہم نے ایک شادی کرائیں گے انشاءاللہ آگے جا کے لیکن آپ سے بات کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے اتنے مشکل سے گولڈ لگی ہے بات کرنے کیوں سکتے ہیں شدیر ہمیں شکتے ہیں شکتے ہیں ماشااللہ ایمان آپ کا مطلب ہے اس کی طرف حقا ایماناً کو پیارا ہے اس نے شاملی کے لائے شکتے ہیں ایمان توفہ شکتے ہیں ایمان اچھا لگ رابز اپنے بات کرنا چھوڑے ہیں مجھے میک اپن میں پشاکوں نے اگر آپ کو ملتے ہیں جو پہنا ہوں میں اس کا سطح کرتا ہے اگلی وقت جب کوئی ہوگا ہوں ہم میگاپ آٹیوں سے پوچھوں گا کہ جو میں نے س Опر پہنا تو ہوں اس نے اسے جیسے پہن کو ہمارا ہے اس نے جو پہن کروں گا آیا اپنے بہن کی طرف کو اچھوڑا یا ساکھا ہے نلیمہ سوکی نہیں ہے ابھی تک ساکھانا ہے اگر میں سے کپڑے دکھانا شروع کرتا ہوں پلیز مجھے فریم سے کار دیں آپ نے اس طرف مو کر کے کھڑے ہونا ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے ان کی تھوڑی پرائسنگ کے حوالے سے بھی بتانا ہے سف ایک آئیڈیا دینا ہے کہ ہاں بھئی یہ تنکھی ہوگی تاکہ کوئی اگر آرڈ کرنا چاہتے اور اپنے پیچ کے حوالے سے بھی بتانا ہے آرڈے کس طرح سے کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے مجھے فریم سے کار دیں ایمن اس کی پرائسنگ بغیرہ کیا ہے؟ ایمن اس کی پرائسنگ بغیرہ کیا ہے؟ یہ جس طرح لانگ فراغ ہے شفون کا فراغ ہے اور اس کے اندر اس کے سلیوز پر بہت ڈیلیکیٹس اس طرح بیڈز کا کام ہوا ہے یہ جس طرح فرمال ویڈنگ فرمال نہیں بس طرح آپ نے کسی ڈنر پر جانا ہے آپ اس طرح سے پہن سکتے ہیں آپ اس طرح سے پہن سکتے ہیں مجھے پر کیسے پر پاہنے کے لئے یہی سکتے ہیں اور یہ جس طرح فراغ ہے اگر کسی نے انہیں کام ہوا یہ صرف فراغ ہے اس کو ہمیں کچھا سکتا potential فراغ اور ساٹھ بٹا اور ٹراؤزر بھی 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 مجمہ کیونکہ یہ طرح سے سنگل 모یج değil تو اس طرح بھی 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 حليمت دخوا آہ پہ آہ آہ اچھا ہے ایمان آپ نے پرائیسنگ کے حوالے سے نہیں بتایا آپ کی ویسے پرائیسنگ رینج کیا ہے میری رینج بہت زیادہ ہے یا بہت میڈیم ہے میری نورمل ایورج ہے جس طرح میری سٹارٹ ہوتی ہے اراؤنڈ سکھ تھاوزند سے پھر جو بہت زیادہ فانسی میں تو پھر ٹھین تھاوزند تک چلی جاتی ہے مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کیسے کو کہنے کی یہ افورڈبلین ہے یا لینا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے ایمان شرط لگا سکتا ہے ایمان شرط لگوں آپ دونوں سے پانچ ہزار روپے کی لیکن یہاں پہ کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا ماجد بھائی آپ اوپر نہیں دیکھیں گے آپ نیچے دیکھیں گے اگر آپ یہ بتا دیں پانچ ہزار کی شرط سرے ایام آپ دونوں سے آپ کو کش بلے گا چلو زینب تمہیں بھی شامل کر لیتے ہیں لیکن آپ لوگی در و در بھی دیکھو گے تمہارے پاس ہے کش میرے پاس کش ہے پانچ ہزار روپے میں آپ کو دے دوں گا لیکن ماجد بھائی آپ نیچے دیکھیں گے اگر آپ یہ بتا دیں جو رنگ آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں ماجد بھائی آپ کو پہاڑی زبان میں کیا کہتے ہیں ماجد بھائی آپ نے نہیں بتا دیں گلابی گلابی پنک کلر رنگ ہے اگر آپ نے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے اس نے نہیں بتا سکتا ہے سینب وہ مجھے نہیں ایک گا زینب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کو پانچ ہزار روپے جیتنے پر اور ٹی وی نیٹ ورک کی انتظامیہ نہیں آسر نے بتایا نہیں مجھے نہیں نہیں آسر بھائی نے بتایا نہیں آسر بھائی کہہ دے رہا جان بچائے بتایا ہے دیکھا آسر بھائی نے کہا نہیں بتایا مزاق کر رہا تھا ہاں 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 ہسے سارے نہیں نہیں ہسنے میں سیریز ہو گئی ہوں ایمن یہ بیسے ریڈ والا بہت پہ رہا سوٹھا اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ ابھی میری ریسینٹ کلیکشن آئی تھی اسے کے اندر یہ ریڈ والا بھی ہے اور یہ گھن بھی ہے اور اس کے اندر ہی وہ یہاں تھا پتہ نہیں آپ کہاں گیا لیکی آپ نے یہ بتانے کہ اس کی کیا پرائیس ہے ان کی پرائیس ریجی سے ایت تھاؤزنڈ کے ایتھاوزنڈ کے اراؤندہ ایتھاوزنڈ سنگل پیس سیلزیز کیا گیا سیلزیز کیا گیا سیلزیز بھی ہوتی آج دا لیکن اب تو سلائی کے کپڑے ہیں لیلے کی جاؤب سینے والے ایتھے پیسے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں سینے والے کپڑے درزیتے پیسے لیتا ہے یہ ایک ابایا ہے یہ ابایا ہے میرے برینڈ میں ابایا سے ہی میں نے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے ورائٹی آئی کی آپ نے بتایا ہے کہ وہاں کی سوچ کی وجہ سے کہاں بھئی وہاں کے لوگ ہیں وہ ابایا ابایا میں فیلال میں سب سے زیادہ ورائٹی ہے اب جس طرح یہ ابایا پورا جیسے اور ٹو ٹونز میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں پلین ہے اور اس کے صرف سلیوز پر ابایا ہوئی بھی ہے ایمن ابایا میں پاکستان میں رینج جتنی زیادہ نہیں ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود پرسنلی ڈیفرنٹ کالرز میں جب بھونڈنے کی کوشش کی تو نہیں مل رہے تھے ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ جی کالا ہی پہنتے ہیں زیادہ تلو کالا ہی پہنتے ہیں اور کچھ مل نہیں رہا تھا اس کے حوالے سے تو آپ کے پاس جتنی رینج ہے کہ کوئی لینا چاہے تو کس طرح سے آپ کو کانٹیک کر سکتے ہیں بریک سے واپس آکھ آپ کو اور آپ نے اپنے فیورٹ ریس بھی بتانا ہے کونس ہے ایک چھوٹا سہجی بریک لیتے ہیں اور پانچ ہزار روپے ریکاور کرانے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ایک اور صبح میں حلیمہ اور حمائی اور زینب کے باو ہم جلدی سے کپڑے دکھاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے زینب کی پاس پہ جانے زینب کی طرف بھی جانے تو آپ دکھا رہے تھے اپنے ابائیں یہ بھی ایک ابائیا ہے جی کوئی اگر خریدنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے اب جیسے اس پرنا بلک سارا ہانڈ ورک ہوا ہے جس طرح یہ پھر تھوڑا سا ایکسپنسیب سائٹ پہ آ جائے گا کوئی امیر شخی worker اپنے بہتے ہیں اس کے بعد تختین ساتھ impressed ایتھریا collection ایتھریہ کلیکشن کے نام سے جی انسٹرگرام پر پیج ہے اگر آپ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں کئیرز بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے کیا ہے یہ اب آیا مجھے پسند آیا تھا یہ کتنے کیا ہے اور انسٹرگرام ہینڈل پر ہی میرا واتص اپ نمبر بھی ہے مینشن ہے گر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیں گی پر گرینوالا سوٹ مجھے P Price میں نے بتائیے نہیں اس پر نہیں ملا اس میں مجھے یہی مجھے پڑا اچھا لگ رہے ہی ہی اچھا نا آپ وہ دوسرے کپڑا اچھا لگ رہے ہیں لہا لڑکی ہوں مجھے وہ اچھا لگا تھا وہاں پنک والا جویں پاؤڈر پنک نہیں تھا کونسا میں کیمپ ٹو میں آج کو ای نا آنی نا پاؤڈر پنک کونسا ہے ان میں سے یہ پاؤڈر پنک نہیں ہے کلر بلائنسا یہ کیا پاؤڈر پنک نہیں ہے بلاش پینک ہے تو بس وہ پینک ہی نا آج سی جی یہ جو ہے یہ ٹو پیس الگ سے ہے سلیولیس اس کے اوپر یہ شرٹ ہے شرکسی ہے یہ کتنے کا ہے یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کارڈ سٹس کہتے ہیں جس طرح یہ جو ٹو پیس سے نیچ ہے اور اس کے اوپر یہ جو ہے یہ شرٹ شرگ آپ کچھ بھی کہہ لیں اس کو ٹھیک ہے اس کی الگ پرائز ہے شرٹ کی ٹراؤزر کی اس کی الگ الگ پھر اچھا ٹھیک ہے میں اگر چھوٹے ہیں کا لئے اس ل schwات جزائے ہے جی اگل کہ ایک آخر سباث یہ ہے کہ دوسری اگل سباغ گرہ اس سے اگل سباغ گو سباغ گیا یہھے کے لئے looking ہیں انیوں میں صرف اکنم بعد یہی ہے اگر ایک رهک ہے تو اس کا بounce دنیا ہے انجام کوئی دوسرا انیوں نے کھائی سباغ بدے тоی اگر انکل کی سپارش ڈالیں تو آپ بسکانٹ دے دیتی ہوتی ہو انکل اگر ڈالیں تو وہ ڈالیں گے ہی نہیں وہ نہیں ڈالیں گے وہ تو کہتے ہیں یہ تو اتنے کم پرائس ہیں اور لگاو یہ تو اتنے جو ہے کم اس پر کیوں کہہ رہے ہیں اگر میں نے کہا آپ سے سپارش کرا کے ایک سوٹ سستہ لے لوں گا اور یہ تو کام ہی نہیں امی کہتے تو نہیں وہ دونوں یہی کہتے ہیں میں نے ریزنیبل لگائے میں بہت امیتا ہوں ہوتی کام ہرہوں آپ کو پتے ہیں اور میں ہوتے کمک کچھتے ہیں شُ습니까 جب ہم این چاہئے کرامちゃんا خوش اور یہ جب نوکہرحب رہے ہیں یہ اگر تائیے ٹھیکیم یہ کیا ہے؟ یہ باقی ہے ہاں یہاں دیکھو یہاں لیکن یہاں ویسٹرن ستایل پہنے کندر ویسٹرن پہنے یہاں 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 وہاں پینٹ اور شرٹ پہنے اور وہاں پینٹ اور شرٹ پہنے کیونکہ اسے اسے واپس کیوں آپ اپی علیمہ آپ یہاں کپڑے کپڑے این این آپ کیا ہے اس لئے تقاتی ایسے کپڑے آپ خورت یہ آپ چاہتا ہے آپ آپ جانتے ہیں ملتا ہے آپ کا اپنی خانم اس کا اپنی چاہتا ہے اپنے اپنی خانم اس سے ملتا ہے اپنے ان اپنی کا اپنی خانم تو شعور شد گیا تو یہاں کبھی ہونا ہے تو اس لئے اس لئے گا تو بودھیں شکروں کو بودھیں اس لئے طرف عملی ملتا ہے اب پاس اپنے چاہتا ہے اس کا حقا ہے اس کے اوپر یہ ہے یہ بھی شراغ ہے یہ اس ملون کے رب لائکم یہ تو میرے اس ساتھ آپ کے ساتھ بھی بنواتے سکتے ہیں اللہ کا شکر برکل ٹھیک 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 اللہ کا شکر ملک بھی آپ کو مجمال بڑا موسکیا بہت یاد آیا آپ لوگ مجھے بہت یاد آیا آپ لوگ مجھے بڑا رام کی ہے بڑا حرام کی گئتے گھر میں آپ نے یہاں کیا گردی پھر اب چھوٹی ہو ہی گئی تھی تو حرام کر لیا شو دیکھتی رہی کہ اس کا نام کتنی دفعہ لیا گیا یہ دیکھنی کی میں نے سب دیکھتیا کہ اسد بھائی کے بارے میں اس نے کہا کہ جی وہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے حلیمہ کا نام نہیں لینا سب کچھ میں نہیں لینا ہم نے کہا ان نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمائی اور حلیمہ کے ساتھ اس وجہ سے کیونکہ حلیمہ تو ساتھ موجود نہیں ہے تو پھر ہم نے غیر موجود حلیمہ کہنا شروع کر دیا تھا ایسی ہی تا نادیا نہیں نا دیکھا اب میں کونسا دیکھ رہا ہوں آپ کو پروکی بات کر رہا ہوں مجھے ایک سوٹ لے کے دے ہاں حلیمہ آپ سے بات کر دیھئے حلیمہ ای لیویو نا بولو ای لیویو آپ بولو نا آپ اپنی لیو دوسروں کو حلیمہ لے کے دیگی سب کو ای لیویو یہ حلیمہ لے کے دیگی میں تبدke کر بھی ده دے دیتے ہیں پھر بھائی کبھی لے دے دے دیں پڑے گا سو از بھی ماند پڑے گا نادیا ایک بات پتاو کبھی کبھی کوئی ایسا ڈراما دیکھتا ہے جس میں آپ کو لگتا ہو کہ آپ کردار ادا کرو اس کا کبھی 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 کی سکتی ہو کنسا کردار ادا کر سکتی ہو کیا کس کس اکٹر کا کردار ادا کر سکتی ہو اگھوم میں بتا سکتی اکٹرز کونس اچھی لگتی ہے یہ پتا دو کونسی ادکارا اچھی لگتی ہے؟ کونسی ادکارا اچھی لگتی ہے؟ ایمن خان اچھی لگتی ہے ایمن خان اس مطول ہے گھر میں جمعہ رہے گھر میں سارے ہی ایسنے بہتر اپنے شاہی ہوئے زیادہ کیوں؟ تم کئی اس پلانتے پیر رہتی ہے؟ یہاں تو دیر ہسی آپ کی نسانتے ہیں؟ یہاں بہتر نسانتے ہیں یہاں آیا ہوگا ہے اور شہر اور بہارش ہوئے ہارے ہیں ہوتا ہے انہیں سیال کوٹی سکتا ہے لگو اچھتا ہے کہ وہ شوح کو دوستیر کرتے ہیں یہی بھی رہا ہے quatre ، چیز شوح آ beadی. ہے nie اس لیے بات تو ہے سیال کوٹی سکتا ہے معیاد انسان کو انتوار کرتے ہیں یہ صحب ہے اس لیے ان سیال کو رہے ہیں کالنا بتا ہے کالنا بتا ہے کالنا بتا ہے شو آپ سے پیدا ہے ہاں طرف درست شرح جو آپ نے شیر سنایا تھا آپ نے کہا تھا کہ میں سنایتا تھا ہاں کتنا اچھا شیر تھا سنا دو دوبارہ سنا دوبارہ سنایا اس لئے سے کال کیا ہے بند کرو کال سناتا ہوں یا کال پر سناو کال پر سنایا ہے میں کسے کک سوں گے سنو اچھا 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 مجھے یہ سی یار پیس نہیں کرتا آجو کچن میں چلتے ہیں ساستا ہم پرسیجر شروع کرتے ہیں چلا آجو سنا دو شیر جھوٹوں کے بیچ میں جھوٹوں کے بیچ میں میں سچ بول بیٹھا جھوٹوں کے بیچ میں میں سچ بول بیٹھا وہ زخموں کا شہر تھا میں زخم کھول بیٹھا ایو ہووی ہووی واہ 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 کیا بات ایک آپ واہیں تو واہüd وواہ کریے زینب آپ بیہیو کرو تھوڑا سا واہ واہ ایمن آپ کیلئی واقعی شکریہ بہت شکریہ ایمن کچھ کھانا بنانے کا شوق ہے یا کچھ بناتے ہو یا سرف کپڑی بنا رہے ہو ہوگی ہے مجھے یہ جواب ہے, وچہ صحت جوہاں ہوں چیتے ہیں؟ پاسٹا یا چکن کرائی درستہ ہمارتے ہیں؟ جب آپ نے ہوا کیا ہے؟ جب ہمارے ہیں آپ نے جب سے جب سے رہا جایے آیا ہے ہمارے کے بارے ہیں آپ نے کی طرف اعطایا ہے حلیمہ آپ نے یہ کیا کہا ہے? نہیں اس طرح میں ایرامل مولدیا ایک ساتھ ہے میں چاہتے ہیں جینب ملک میں اسے طرح ہوں اور یہاں گھی کھیں کیوں کہ جینب کیا آپ اسے طرح ہوں جینب ملک میں ایراملہ مجھے تو لگتے کہ اگر ایک دفعہ مطلب اگر آپ نے بان ٹائم کھانے ہے جیسے کوئی دعوت ہے تو پھر آپ گھی یوز کر لو وانا اگر آپ اسے ری ہیٹ کر کے یوز کرو نا ان چاولوں کو مجھے لگتے ہے جیب سا انکاروں کو مجھے لگتے ہیں جیب سا انکاروں کو مجھے لگتے ہیں مجھے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں گھی وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت چاولوں کو چھپکا دیتے ہیں لیکن ہم بڑی اچھا قولیٹی والے پیوز کریں گے اگر ایسے کروں گا سبی ایمی مجھے مار دیں اس طرح کیوں کیونکہ آواز نہیں چاہیے بیٹا نیک کرو میں بھی کرتے ہیں بیٹا نیک کرو میں بھی کرتے ہیں بیٹا نیک کرو چھوٹ دو آواز نہیں چھوٹ دو یہاں پہ میں نے تین سلائس کیے چکن کیا ہوا ہے چکن وہ اس میں تھی باسکٹ نہیں تھی جیسے اچھا 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 پیاز میں ایڈ کر دوں گی کاریمیز کی ملے ہ szczیں جیسے ۔ ۔ اس میں بادیان کا پھول یہ آپ جو ہے مسالہ بنا کے آپ اٹھائیٹ جار میں بھی دو سے تین مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو آپ قوانٹیٹی کے حساب سے جو ہے سوال سوال ایک تو یہ کہ بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں چاول تو اس میں جو سابت مسالوں کے سابت کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ پسے ویکہ نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ آج کل وہ پوڑیاں سے بھی پہلے ہوتا تھا ہماری امیہ وہ مل مل کے کپڑے میں ڈال کے پھنکتے ہیں اور بعد میں نکال لیتی ہیں کہ وہ موہ میں نہیں آئے اور بعد میں لگنا کرتے ہیں لیکن اس کا ارومہ جو ہے وہ چاولوں کے لیے جا چکا ہوتا ہے لیکن اب آگے ہی پلاسٹک کی وہ چیز نا پلاسٹک کی اور اندر چھنی سے ان کے لگی ہوئے ہیں ہاں 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 تو وہ آپ رکھ دو اور بعد میں آپ نکال دو اس کو یا اب آگے ہاں ہے کہ وہ چھانی کے لیے ٹھے جو؟ کیا اللہ کی طرح سے کا ہے؟ یا جسے چھانی ہوتی ہے جو اوٹر بیچ میں چھانی مٹیلے ٹھے میں بیچ میں چھانی مٹیلے ٹھے ہیں تو اس میں اسے ہی کم پڑی ہیں ؟ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو اعلی ہے کہ اس کو نکالنا پڑے گا لیکن یہ زیادہ تر یخنی بنا رہے ہیں اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں یخنی بناتے ہیں یہاں پہ یقنی پڑی ہوئی ہوتی اور چکن کرلاؤں رہے ہیں آپ پینجابی یقنی فلاو بناتے ہیں آپ بن لائٹ براؤن، آپ وہ بند کریں کہ مجھے کرنے دیں کوئی شو پیاس کو لائٹ براؤن کریں اور لائٹ براؤن کرتے ہوئے ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد اور لائٹ براؤن پیاس کے اندر ڈالیں گے مسالے کہیں مجھ جائیے گا دیکھتے رہیے کاؤ سو ہمائیوں کے ساتھی سے چھوڑے موسیقی ہم نے دم پر دیا ہے دیچکے کو نہیں دیچکے کوئی کیسے ہم نے ایٹ کیا ہے لہسن اڈرک چاول ایٹ کی ہے لہسن اڈرک ہم نے ایٹ کھولیا ہے پیاس کے اندر اور لہسن اڈرک یہ دیکھ لیں آپ کھول کے لہے لہسن اڈرک جو ہے اس کے ایٹ کو ایٹ کیا ہے دیکھکے کو آپ لوگوں نے مضبوطی سے بند کرنا ہے ہوا باہر نہ نکل پائے نہیں نکل پائے بندی نہیں کرنا اس کو نہیں کھا نہیں وہ شور ہو رہا تھا تو تاب میں نے اس کا درم درماثا بند کرتے گی آپ تو پاگل سو آپ کو بیریٹ پہ نہیں رکھا نا ہم نے یہ مضبوطی ہے لوگ کو اس طرکنگ ای وزاں مرد اچھا جی ہم چکن اس میں ایڈ کریں گے لیسا ادرک کرنے کے باہر دیکھڑیں گے ựزہ کیونکتونے ہیں م Angelrus Blue ہمارے وہ ملہش conteú助دی کرتے ہیں ہم سر ربی ہے شویہ دیو ہوگی 至ی نیسی نیست کتھی کریہ جگہ شکریہ بہت شکریہ اب میں آ好吃 وہ لگے آنے ک soothing francی آنے کنند میں آنے کسی پوچھلا most آنے کتھے ملہش ملے سکتے کن第ی میں آ پیچھے آنے ک centimeters وہ میرے آخر تک ہے کہ آپ مصالات پر فقم ہے اس کا مصالات پر آخر ملتا ہے سب سے ملتا ہوں کچھ لوگوں نے عادت ہے آپ کی طرح کریں ملتا ہوں We mix کچھ لوگوں نے عادت ہے آپ کا ملتا ہوں وہ ہوں نے ملتا ہوں اسے ملتا ہوں ایمان آپ کے باتے دنیا بھر میں کیا بتاؤ گے ہمائیوں کے بارے میں ہمائیوں کیسا تھا کیسا لگا ہمائیوں کیسا تھا کہ اس نے پانچ ہزار نہیں دیا بھول گئی تھی وہ این ہی بھول گئی میرے بھول گئی ملی نہیں راستا قلر کا پانچ ہزار ملے اصدر بنی بتایا ہے باشتر بنی میں نہیں جانتی ہو میرے اصدر بھائی نے نہیں بتایا یہ دھنزل ہو رہی ہے میرے فیصلے میں دھنزل ہو گئی ٹھیک ہے اگر اگر وہاں گئی تو ہمیں گئے پانچ ہزار ملیں گے یا نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اس بات کا فیصلہ وہ کریں گے اور وہ جو کہیں گے زینب پر وہ آپ کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں مطلو اس غریب سے تو پھر تمہیں چھوڑنے پڑے گے ٹھیک ہے وہ پھر جو کہیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے اندھا اعتبار کرتے ہیں اگر یہ حرکت کرو گی نا بلیو میرے تمہاری ختم ہو وہ دیکھ رہے ہیں بے شک با تو بھی کرو کہ تمہاری ختم ہو اسینبی آپ خود ہی اس کا نوٹس لے لیں میرے بھائی ہے وہ سائز ان کی مجھ سے پیار کرتے رہے ہیں آج بار چلے گا کہ آجیز زادہ آپ کو عزیز ہے یا میں یہ فیصلہ کل گھری ہے جس میں آپ نے یہ ادازہ لگا رہے ہیں مصالہ کتی دیر تک پکانا ہوتا ہے پکانا ہوتا ہے کلر چینج ہوگا تھوڑا سا آئیل ہوتا ہوتا ہے اور آپ کی جانب rhetor "'Brain' ت experts میں زیدہ ملہ راڑے ہوتا ہے اور دیار ہے پانی کے پارے ہیں میں quem جانب ملے کے ساتھانенды سے پیار چھول دالوں اور کہ پانی کاف کر گا سے پ trosل IP ملہ راڑے ہیں موٹی موٹی وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم دم کے وقت کلر بھی ایڈ کریں گے جو دہی ہوتا ہے کیوں زینب مجھے تو اس کا کلر ایسے پسند ہوتا ہے آپ ایسے بھی کر لیں آپ سادر بھی بلا سکتے ہیں میں نے آپ سے چیز موچھتی ہے جو دہی ہوتا ہے کیا یہ میکشور کرنا ضروری ہے کہ دہی خٹا نہ ہو کوئی فرق پٹا ہوس سے اگر خٹا ہوگا تو مفلاو میں اگر خٹا بھی دہی آپ ڈال لیں تو کوئی مستہ نہیں کیونکہ ہم ٹماٹر ایڈ کرنی رہے ہوتا ہے تو اس پھٹاس ہی کیلئے ہم اس کو دہی اس کے اندر آدھیں گے اور دہی کو کئی خاص مقدار تک پکانا ہے یہ بھی سروری ہے دہی کا جو سب سے اچھا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اوائل سب سے جلدی جو ہے وہ الیدہ ہو جاتا ہے اس کا جیسی آپ دہی ڈالتے ہیں تو سب سے پوائنٹ یہ ہے کہ اچھا جی اب دہی بھی پک گیا ہے مسالے بھی پورے طریقے سے پک گئے ہیں اس میں سب سے پوائنٹ ہم نیکس ٹپ کی طرف جانا سکتے ہیں یہ آپ دیکھئے گا کہ ابھی آئل جو ہے میں نے کیونکہ دہی ایڈ کر دی ہے تو ایک دم جو ہے دہی کا کلر چینج ہو جائے گا یہ بلکل اس کے ساتھ مر جو جائے گا اور جو آئل ہے وہ بلکل اللہ کو جائے گا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی ہم آئیسا کولر این جی سماب ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا تھے ہیں پیارے لوگوں بلکل چھیک آپ کیسی ہیں سماب جی میں الحمدللہ کل تو بڑا انتظار ہی رہا حلیمہ کا ہائے بس کل میں نے بڑی کوشش کی آنے کی لیکن کچھ حالات اس قسم کے لئے گیٹ سے ہی باہر گاڑی آگے پیچھے کرتی رہی کی کیا پتہ نکل سکوپ نہیں نکل سکی گاڑی تو اسے اندر ہی اللہ آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں شہزادی لگ رہی ہیں بلکل زماب زماریں تو بڑا سکی گاڑی کارچی achزدو اور جنوہ 같습니다 ہمارے شکریہ تمہارے شکریہ مجھے مطلعہ جو گیا ہے تو مجھے ایلرگی سی ہوگیا ہے ہم آتے کے لئے بھی ایک مطلعہ رہا ہوں آپ کو ویکنڈ پر آئے گا اسی طرح کو شهر سٹائل بنا کوئی ہے چلے ہلیمہ سے کہہنا چاہوں گے ہمائیوں کو بطا رہے کہ آپ پہلے میری ہلیمہ ہے پہلے ہمائیوں کی ہلیمہ ہے ہمائیوں پاعت میں آئے گے آپ ہمارے ساتھ تہلے سے ہیں آپ کو کام کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہے مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی ویسے ہم لوگ اتنے خوش رہتے ہیں یہاں پہ اور وہ چیز ریپلیکیٹ کرتے ہیں ورنہ ہم میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے یہ تو بہت آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے میں آپ لوگوں کے حلیمہ ہوں پھر ہمائی ہوں نہیں نہیں آپ سے منصور کیا کہ حلیمہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ایک خیر یاد آیا اس بات پر ضرور ضرور وہ کہ بات نام ہے جہاں میں زفر جس کے واسطے اسے یہ پتہ نہیں ہے زفر کس کا نام ہے واہ واہ وہ وہ نہیں ہے کہ ہمان کو پتہ نہیں چلے ایسا نہیں ہوسکتا چلے ٹھیک تینکیو سو مچ سماب تینکیو سو مچ فر کالنگ ہاں جی زینب اب تو ایل الگ ہو گئے آپ پہ تک ہو گئے اور اس کے اندر جو ہے میں آر گلاس پانی میں نے ایل آنب کے رکھا ہوا تا وہ ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور جیسے یہ بولنگ پوائنٹ پر آئے گا تو سبز نے چس کے اندر ایٹ کر کے تو چاول ٹھیک ہے ایٹی چھوشبو آئی ہے کانے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے ایمن آپ کو بنانے میں آپ نے بتا دیا پلاو ہی پسند ہے پلاو ہی پسند ہے چلو پھر آج آپ کھا کے جانا پلاو بند رہے ہیں کھا کے جانا آپ اور آپ بتانا کہ جینب نے کیا سبنا یہ کوئنسیڈنٹ ہو گیا ہے آج ہوسیتا آپ نے تین دل سے خواہش کی ہو کہ اللہ تعالی نے پوری اچھا میں ایک ریپیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اس میں جو ریپیٹ کر دوں گا اس میں جو ریپیٹ کیا ہے جس کو آپ ایک مہینے کیلئے یا دو مہینے کیلئے ایٹ آئیٹ جار میں بھی رکھ سکتے اس میں میں نے لہوری نمک سے ہوتا ہے کہ کالا نمک اسید جو ایسیڈنٹ آتا ہم کھا ہمیں فروٹس کے ساتھ کھاتے یا سوٹے میں ڈال کے پیتے ہیں اس کی وجہ سے سٹرانگ فلیور آتا ہے اور تھوڑا چینج ہو جاتا ہے تو میں نے نارمل نمک اس نے دھنیا ہے۔ اس میں نے سابت بھی کہا ہے اور میں نے اس میں پسابا پھر پی aide کر گا، یا اس کا اندرگ پاودر میں نے کہا ہے اور اور ہج اندرگ پاس یا برا dit جاؤ لوگوں کو صدایتا ہے ، اس کے بعدہ ہوگا ہوگا تو جیڑا گا ہے کہ میں نے بن م microphone ہے اور اس کو passing مکر پی промیر پی flatterا ہے وہ بھی ثابت جائے گی عبادیان کے پھول ہوں گے تو وہ بھی آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں نے جیسے ایک کلو کے حساب سے میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں تین سے چار عبادیان کے پھول ڈالیں اس سے زیادہ آپ نہ ڈالیے گا زیرا آپ اس میں ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے پاورڈر فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں کالا زیرا یوز کر رہے تو اس کا زیادہ سٹرونگ ہوگا فلیور تیز پات آپ اس میں تین سے چار وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اپنی کونٹیٹی کے حساب سے بڑا رہی ایک کلو کے حساب سے کہ تین سے چار اگر آپ آدھا کلو بنا رہے ہیں تو آپ اس میں دو ایڈ کر لیں ادار چینی اس کی جو سٹیکس ہیں وہ بھی ثابت اس میں ایڈ ہوں گی لونگ اس میں جو ہے آٹھ سے دس عدد جائیں گے سرخ مرچ جو ہے اس کے اندر اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور باقی یہی ہے کہ گھی میں نے لیا ہے آپ اگر کوکنگ وائل میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ وہ یوز کریں اگر آپ کو وہ پسند ہے پیاز سلائس کے آوہ تین عدد میں نے ایک کلو میں ڈالا ہے آدھا کلو کے حساب سے آپ کریں تو آپ ایک پیاز بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جیسی براون ہو جائے کا پیاز آپ ادار چلسن کا پیس ڈالیں چکن ڈالیں اور یہ یہ میں نے مسالہ آپ کو بتایا ہے یہ آپ اس میں ایڈ کر لیں اور آل موسٹ یہ جو ہے ساتھ سے آٹھ چمچے بنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم چمچوں کے حساب سے ہاں جی صحیح ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے دہی ڈالنا ہے اور پانی آئٹ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا ہم لوگ جی ایک چھوٹا سے بھریک لیتے ہیں بھریک کے بعد جو واپس آئیں گے تب تک اوبال آ چکا ہوگا پانی کو اور اس کے بعد ہم چاول بھی ڈال دیں گے اور آپ لوگ نے کہیں دی جانا ہے ایک اور سب میں حلیمہ ہمائیوں جانب کے ساتھ رہا ہے ویلکم بیک آف دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور سب ہمائیوں اور حلیمہ کے ساتھ ہمیں ایسا موجود ہے ایمن ایمن اب آپ سے تھوڑی تعلیم سے ریلیٹڈ بات کریں گے اگر کوئی بھی لڑکی کیونکہ اس پہ فیشن ریزائننگ کو اب پڑھ کر لوگ آتے ہیں تو زیادہ سری طرح سمجھ آتے ہیں اور اب سکوپ بھی یہ ہے کہ ایون دو دو بیک پیپل جو شادیاں کرا تھے وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ کی ڈگری ہے اس میں آپ سرٹیفائیڈ ہے سو اگر کسی نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا پروسیس ہے کریئر پروسیجر کیا ہے پہلے کیا کرنا ہے کیا کر کر وہ آ سکتے ہو اور آپ ٹیکنیکلی کیا مشوریوں کو دیں گے اچھا میں نے خود اس طرح سے فارمل ایجوکیشن اس میں میں نے نہیں کی میری اکاونٹنگ ان فائنانس میں ایجوکیشن لیکن اب میں جس طرح اب تو کیونکہ اتنے پلیٹفارمز بن گئے اس طرح آپ کو آن لائن کورسز یا آن لائن آف لائن بوت جیسے اتنے زیادے دیفرنڈ کورسز اور ڈیوریشنز کے سیکس منس کے فور منس کے وہ بھی مل جاتے ہیں اتنا اچھا آپ کو سکھا دیتے ہیں تو لوگ آپ سے ہی پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ کے کام سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں یا پوچھا جاتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی کوئی بہت ریرلی کوئی پوچھ لیتا ہے لیکن جسے اور وہ بھی جس طرح جس جنو از اگر ٹو نو پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیٹر اتنا وہ نہیں ہے کام سے ریلیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں سیلٹھ بھی پھر مارکت ریسرچ بھی مطلب کافی کیونکہ اب پرہائی میں ایک ایڈکیشن کا رول تو ہوتا ہے کیونکہ میں نے بزنس حاجتیں بہت پرے ہیں تو اس کے اندر کے مطلب مارکت ریسرچ کیسے کرنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو اس کو کس طرح اس کی سٹب بائی سٹب کیسے کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے سارا اس کا کیسے دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ پھر جو اس سے ریلیٹڈ ہے سپیسیفیکلی فیشن سے ریلیٹڈ وہ آن لائن آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے کورسز یا یوٹیوب پہ جسے جو آپ کی جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں باہر کے سپیشلی جیسے ان کے تو اب اپنا جسے ایڈوکیشن چینلز بہت ہیں جیسے تو وہ آپ کو بہت کانٹینٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا میں نے اکاونٹنگ اینڈ فائننس پڑھا ہے کیا اس نے آپ کو help کیا کہ اس کے آپ جو برجٹنگ کر رہے ہو یا کس طرح سے spend کرنا ہے میں نے کتنا input دینا ہے کتنا میں نے بچا کے رکھنا ہے کتنا میں نے اگلے آنے والے سیزن میں جو ہے وہ input دینا ہے یہ ساری چیزوں نے help کیا کیونکہ ظاہر ہے تعلیم زائی تو نہیں ہوتی تعلیم اسی طرح سے آپ کو لحاظ سے help کرتی رہتی ہے تو اگر کوئی اور لڑکی اس میں آئے جس نے یہ بھی نا پڑھا ہوا اور اکاونٹنگ اینڈ فائننس کی بھی اس کو کوئی know-how نہ ہو تو وہ یہ چیزیں بھی کیسے سیکھیں کیونکہ اسی کے ذریعے ہی تو آپ کا business فلارش کرے گا I think کہ جس نے بھی business کرنا ہے اس کا سب سے اچھا جو ہے بزنس سبجیکس بے شکر میری فائننس میں زیادہ speciality تھی تو مجھے definitely زیادہ help ملتی ہے اس طرح کی چیزوں میں لیکن core جو basically business سبجیکس ہوتے ہیں ان میں سے کیونکہ آپ کی تو universities میں آج کل جس سے compulsory تو ہوتے ہیں optional بھی بہت سے سبجیکس ہوتے ہیں تو اس میں business سبجیکس ضرور رکھیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا تھوڑا نا know-how marketing کا بھی آپ کو بھی ہو جاتا ہے overall مل جاتا ہے finance کا بھی مل جاتا ہے ہر کسی کا پھر آپ کو basic چیزوں کی understanding آ جاتی ہے اس سے پھر آپ آجتا ہے experience سے پھر آ جاتا ہے ایمین اگر آپ کو واپس پیچھے لے کے جاؤں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں آج کل کے اس دور میں اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اپنی بہو کو اپنی بہن کو financially independent کر دیا تو مجھے لگتا ہے اس سے کب صورت تحفہ کچھ اور ہو نہیں سکتا hats off to your parents کہ انہوں نے آپ کے والدین نے آپ کو financially independent کیا لیکن اگر آپ کے توسط سے کوئی دیکھ رہا ہے آپ پتائیے کیسے آپ کے والدین نے آپ کو support کیا تاکہ شاید کوئی والدین ابھی نہیں کر رہے انہیں ڈر لگتا ہے کہ معاشرہ کیسا ہے بیٹی کو گھر سے باہر بیجیں گے رشتے نہیں آئیں گے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قدغنے ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں کچھ گرے ہیں وہ ابھی تک نہیں کھل رہی ہیں سوچ وہی پر ہے تو وہ سوچ کو تبدیل آپ نے کرنے کی کوشش کی یہ parents understanding تھے اور تھوڑا سا یہ بتا دیجئے ایک کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی لڑکی گھر بیٹھی ہے کم سے کم یہ بہت آسان طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان اس لیے کیونکہ اس میں کم رسورس چاہیے ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے جنی شروع کریں کہ والدین کو ایسے سمجھا اور اس پر کیا کیا چیزیں درکار ہیں ہمارا بچپن سے یہی محول تھا گھر میں کے parents مطلب میری ماما بھی ہماری ویسے بھی جو بڑی فیملی بھی ہیں کزنز وغیرے وہ اجوکیشن کا بہت زیادہ اس میں رول ہے کہ اچھی ہونی چاہیے اور بچپن سے ہی ہم سب میں اس طرح ہے کہ فانانچلی انڈپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا علیت کا علیت کی دونوں کا بھی تو وہ تو ایک چیز چلتی آئی ہے کچھ تو کچھ تو کرنا ہے کبھی بھی یہ مانسٹ نہیں تھا کہ کچھ نہیں کرنا مطلب تو وہ چیز کبھی بھی نہیں تھی تو وہ تو ہمیشہ سے تھا کہ اچھا کچھ نہ کچھ کرنا اور جو بھی کرنا ہے وہ پروپرلی کرنا ہے ایمنٹ فرض کرنے اگر ایسا نہ ہوتا آپ کے والدین جس طرح آج ہیں اس طرح نہ ہوتے تو کنونس کرنے کے لیے آپ تعلیم بھی آفتا ہے آپ کی تربیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے آپ سے مل کر لگتا ہے تو کیا طریقے کار اپنانے چاہیے کیا غصے سے کیا کسی کی سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کچھ میں نے جس طرح اپنے فرنس میں بھی اس طرح دیکھا کہ کچھ کے پیرنس جیسے ورکنگ پر تعلیم پر تو آج کل سب بہت اس طرح کیا ہے کہ کرنی چاہیے جیسے لیکن اس کے بعد جیسے ورک لائف میں اتنا سپورٹیو نہیں ہوتے ہیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آج کل گھر بیٹھے پر آپ کے پاس اتنے آپشنز کام کرنے کے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کر دو جب ان کو بھی اس کے بینفٹ پہلے شروع میں باہر نہ جائیں پہلے باہر نہ جائیں آپ گھر سے سٹارٹ کر دیں آہستہ آہستہ اس کے جب بینفٹ سب کو نظر آگا کیونکہ آپ کی فیملی کو بھی بینفٹ ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہے ایک پوزیٹیو مائنسیٹ بھی کریٹ ہوتا ہے آپ کہیں کہ پہلے تھوڑا سا رول موڈل کر کے دکھائیں اللہ کا شکر آپ کیسی ہے بھابی میں بھی ٹھیک ہوں آپ سنے آہستہ سب کچھا کے الحمدللہ بھابی کیسے مزے لینی ہے پھر دبائی کے مزے لینی ہے میرے فلائٹ ہے کل سنی پاکستان آرہی ہے اللہ خیریت سے لکھ رہے تو تالشالے لگا دیوں گے ان کے دل پہ آپ نے کہا خبردار کسی لڑکی سے بات بھی کی میرے جانے کے بات کہا ہے آپ نے کہتی ہے میں اسی کوئی بات نہیں ہے ویسے دل پھینک ہے شفیق صاحب ہاں ڈی مارکیٹو پہ جا کے دردر گھومتی ہے ان کی یہیسی ہے تو پھر آپ کونی شونی مارتی ہیں کونی شونی مار دیتی ہیں گردے پہ میں صرف دیکھ رہی ہوتی ہوں تو کوئی بات نہیں اس پہیسی کیا بات ہے اس پہیسی کیا بات ہے تو آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے میرا خیال ہے دوسری بی بی بنی جا سکتی ہے کیوں کہ چیز کیا بہت نیسی ہے بہت نیسی ہے بہت نیسی ہے تو مجھے مار پڑائے گا ابھی تک تو تھوڑی بہت تو پڑی چکی ہوگی شفیق بھائی آپ کے حرکات تو سکنات سے لگتا ہے تھوڑی بہت تو تشدد ہوا ہوگا ہلکا بھلکا کیسے ہیں آپ لوگ بلکل چیز ہے بہت چکریہ پوچھنے کے لیے بہت چکریہ پوچھنے کے لیے دے دیں اکلا نمبر آپ کا آچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہاں آکھنا آپ سے رابطہ کرے گی اچھا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ایسے وعدے ہم نہیں کرتے آپ کو پی سی آر میں امتیاز سے بات کر لیجئے گا اگر بھابی یہاں پر آتی ہے اسلام بات ہماری ملاقات ہو سکتی ہے آپ امتیاز سے کانٹیک کیجئے گا امتیاز آپ کو ڈیٹیل دے دے گا اور بھابی جائے وہ خیریت سے پاکستان بہت شکریہ کانٹیک ہے ایسے وعدے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے کاروبار شروع کرنے کے لیے جو میری پیاری سی بہنیں دیکھ رہی ہیں بہوے دیکھ رہی ہیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں مائے دیکھ رہی ہیں کیا کرنا شروعات کیسے کی تھی کیا ایک دو کپڑوں کے جوڑے لے آئی تھی پہلے اپنے لیے بنائے وہ دکھائے انسٹیگرام پہ لگایا وہ کیا طریقے کار آپ نے اپنایا جو میری بہنے کر سکتے ہیں میں نے جسٹو ٹیسٹ دی مارکٹ پہلے تو جس طرح کہ میں بنانا چاہتی تھی میں وہ خرید کے لے آئی تھی اور میں نے جس طرح ہول سیل سے ہوتا ہے اس طرح میں خرید کے ہول سیل سے لے آئی تھی اور وہ میں نے انسٹیگرام پہ کچھ پکچرز وغیرہ رسپانس دیکھنے کے لیے فیملی فرینز میں بھی دکھا کے اور جس طرح آج کل وچس اپ گروپس بنے ہوتے ہیں ان میں بھیج گئے وہ جس ٹو چیک دی رسپانس پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد جیسے پھر خود کرنا شروع گیا پھر اپنی گیدرنگ میں ایکزیبیشن جیسے پرائیویٹ ایکزیبیشن جیسے ہوتی ہیں کہ فیملی کو بلا لیا فرینز اور فرینز کو بلا لیا اس طرح اس طرح آگیا آگیا مطلب مرایا لیکن اگر آپ کے بس رسورسز کم ہے تو آپ وہی گھر سے سٹارٹ کریں آن لائن سٹارٹ کریں دو تین پروجیس آہستہ اسوز کو ایکسپینڈ کریں امن آپ سے مل کے خوشی سی فسلی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ کو ہیٹس آف ہے کہ جو آپ بچیوں کو پورا سپورٹ سسٹم دیتے ہیں تاکہ آپ اس ماشرے میں جہاں پر تھوڑا مشکل ہے مجھے پتہ ہے کام کر سکیں اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو یہ طاقت یہ قوت اور یہ حمد دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو باہر پیچ سکیں اور ان سے کام کرا سکیں کام کرانے کا مطلب یہ ہے کہ خالی پڑھائیں نہ بلکہ ان سے کہیں کہ آپ کام کر سکتی ہیں آپ کریں گی خالی پڑھانے تک محدود نہ کریں زینب بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے بڑا مزیدار سا پلاو بنا رہی ہیں دم آپ لگانے لگی ہیں انشاءاللہ منڈے کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلاو ٹھیک ہے انہیں ہی ٹھیک لیکن اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے مانڈے کو ہمارا شو دیکھنا ہے آپ کا ویکنڈ بہت اچھا بجھے شکریہ 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 بہت زیادہ برائیٹو انشاءاللہ جی آپ لوگ سے ملکات ہوگی مانڈے کو مجھے ہمائیوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمائی پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویکنڈ کو بہت زیادہ انجوائی کریں لافر شکریہ با بائی لافر